شادی حال میں ہر طرف رونک اور چہل پہل تھی ہر کوئی خوش کپو میں مصوف تھا مندلے حلہ گلہ کرہے تھے ایک دمہال میں سناٹہ پھیل گیا کیونکہ آنے والے شخص کو دیکھ سب کے چہپا سکتے کے آسار تھے آنے والا کوئی اور نہیں سید عالم شاہ کا پوتا اور سید فروز شاہ کا نمازہ تھا سب اپنی جگہ حیران تھے اتنی بڑی جائدات کے مالک جن کے کتنے ہی ریسٹورنٹ اور شاپنگ مال تھے وہ معمولی سے میریش حال میں کیا کرنے آئے ہیں کیونکہ لڑکی والوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس بات کا جواب سب جانے کی کوشش میں تھے یہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا ہموش پیزا میں سید زینولہ پدین شاہ کی آواز گونجی حال میں ہر طرف چائمگویاں ہونے لگی کہ لڑکی تو بڑی پردے والی شریف اور نیک ہے پھر بھی دیکھو کیسے شادی والے دن تماشا لگایا پہلے بتا دیتی کہ مجھے شادی نہیں کرنی ماں باپ کی عزت کا حیال کر لیتی بیسے ایسی لگتی تو نہیں تھی آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں میں ان کو جانتا ہی نہیں اور نہ ہی وہ مجھے جانتی ہیں ان کی آواز کو چپ سید زینول آبدین کی زورد آواز نے لگائی اگر نہیں جانتی تو شادی رکوانے کیوں آئے ہو وہ حواتین پھر بھی باز نہیں آئی اس بات کا جواب میں دلہن کے گھر والوں کو دوں گا سب کے دلہن اور اس کے گھر والے تو ابھی تک صدمے میں تھے ایسا نہیں تھا کہ ان کو اپنی بیٹی پر بروسہ نہیں تھا ان کو اپنی بیٹی پر جگین تھا وہ تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کیا وجہ ہے جو اتنے بڑے آدمی کو ان کے گھر شادی روکنے آنا پڑا کیا وجہ ہے جو آپ کو یہاں نہ پڑا جہاں تک میں نے سنا آپ بہت نیک اور اچھا انسان ہے آپ کو پورا شہر جانتا ہے لڑکی کے والے چونکہ نرم طبیعت کے ارسل جوہر انسان تھے وہ سٹیج سے ادھرے اور پوچھا میں آپ کو وجہ سب کے سامنے نہیں بتا سکتا انکل کیا آپ میری بات اکیلے میں سن سکتے ہیں زیند شاہ نے ان کو کہا ایسی بھی کیا بات ہے بیٹا مجھے پرشان کر رہے ہیں انہوں نے گبراتے ہوئے پوچھا چلیئے میرے ساتھ سب کچھ پتا چل جائے گا حال میں ایک برائیڈر روم کے ساتھ بالکونی تھی دونوں اندر داہل ہوئے سید زیند اللہ بدین شاہ نے کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھی اور پاس پر ایک کرتی پر بٹھایا کہیں صدمے سے وہ گر ہی نہ جائیں فاروق صاحب چونکہ پڑے لکھے انسان تھے وہ جون جون ساری چیزیں دیکھتے گئے ان کے چہرے کا رنگ بدل دا کیا رخوش اور حواظ کام کرنا ہی چھوڑ گئے اب میں کیا کروں باہر سب کو کیا جواب دوں گا کیا کہوں گا یہ شادی کیسے رکو اپنی بیٹی کو کیسے بچاؤں کیسے حفاظت کر میں اپنی بیٹی کی پرشانی سے ان کے کندے جوکے اب پرشان ہو سب ٹھیک ہو جائے گا زیند شاہ نے انہیں تسلی دی کیسے ٹھیک ہو جائے گا میری بیٹی کی شادی ہو رہی اگر بارات واپس چلی گئی تو اس نے شادی کون کرے گا کوئی میری بیٹی کو قصور وار ٹھہرائے گا میں کیا کروں کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا فاروق صاحب نے روتے ہوئے کہا پرشان ہو میں آپ کی بیٹی کی حفاظت اپنے ذیمے لیتا ہوں میں آپ کی بیٹی پر حلقی سے آنچ بھی نہیں آنے دوں گا زیند شاہ نے ان کے شانے تھامدے ہوئے انہیں بروسہ دلایا لیکن میں لوگوں کو کیا کہوں گا کس رشتے سے بیج رہا ہوں میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ انہوں نے اپنی پرشانی بتائی ابھی بتا جا جائے گا زیند شاہ نے کہا آدھے گھنٹے کے بعد سید زیند عابدین شاہ کے گارڈز نے کسی کے آنے کی اطلاع دی آنے والی دونوں شخصیات فاروق صاحب کو کھڑا ہونے پر مجبور کر گئے آپ لوگ جہاں شاہ صاحب مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ یہاں کے گدی نشین میں پاس آئے ہیں پریز بیٹھئے ہیں کھڑے کیوں ہیں فاروق صاحب نے انہیں بیٹھنے کو کہا فاروق صاحب آپ کی بیٹی کی پوری زندگی کا سوال ہے آپ اس کے باپ ہیں اہر فیصلہ آپ کا ہوگا سوچ سمجھ پا فیصلہ کیجئے گا سید فروز چالے کہا لیکن آپ بہت بڑے لوگ ہیں اتنا بڑا اور امیر ہاندان ہیں آپ کا کتنے ہی ریسٹورنٹ اور ہوتر ہیں آپ کے اس چہہ میں آپ تو جہاں چاہیں اپنی بوتے کا رشتہ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا تب پھر میری بیٹی سے اپنے بوتے کی شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں فاروق صاحب نے اپنے دل کی بات پوچھی آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے لیکن ہمیں اپنی بیٹے کے لیے نیک شریف پردیدار و معصوم لڑکی چاہیے اور اپنی بیٹی بلکل ویسی ہے جیسی ہمیں اپنی بوتے کے لیے چاہیے سید عالمشان نے کہا ہمارا بوتا ہم سے کوئی بات بھی نہیں چھپا تھا وہ کافی دنوں سے بہت پرشان تھا ہماری پوچھنے بار سب کچھ ہمیں بتا دیا میں کیسے بچاؤں اس لڑکی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرو اب آپ لوگوں کو بتایا ہے اب بتائیے بتاؤں بتاؤں کیا کرو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اگر شادی رکوان نے جاؤں تو لڑکی کی بہت برنامی ہوگی لوگ تڑھا تڑھا کے سوال کریں گے اس لڑکی کے کردار با امگیں اٹھائیں گے اور پوچھیں گے اتنا ورادمی کیوں شادی رکوان نے آیا اور کس رشتے سے جی لڑکی کو ساتھ لے کر جائے گا اور اصل بات بھی منظر آپ پر نہیں آنی چاہیے نہیں تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا انہوں نے زین شاہ کے بولے الفاظ دوہرہ جو اس دن زین شاہ نے دونوں کو کہہ دے ہم سب نے مل بیٹھ کے مسئلے کا حال یہی نکالا اور صحیح زین شاہ سے کہا کے شادی والے دن آپ کے پاس جا کا بات کر جب بات پان جائے تو ہمیں بلا لینا کیونکہ اگر ہم شادی سے پہلے کے ساتھ کر دے تو انہیں شخص ہو سکتا تھا اور جو کرنا ہو جاتے ہم ان کو باغنے کا بکوا نہیں دینا چاہتے تھے اس لئے ان شادی والے دن یہ سب کے سید عالم شاہ نے بتایا وہ سب پہ ٹھیک ہے لیکن باہر جو مہمان ہیں اور بارہ دی ان سب کو کیا جواب دیں گے فاروق صاحب نے پوچھا اس بات کا حال بھی ہے ہمارے ساتھ ہمارے پاس سید فروشان نے کہا سب لوگ بہر آئے تو حال میں بہت سے لوگ فضول باتیں بنا رہے تھے کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ سب ان کو اکٹھا دے کر چھپ ہو کیونکہ اتنے بڑے لوگوں سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ہم آپ سب سے معذر چاہتے ہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بچی میرے پوتے کے نکاح میں ہیں سید عالم شاہ نے سب کو جواب دیا لوگ تو سن کے حرار رہ گئے آخر اگر اس لڑکی کا نکاح ہو گیا تھا تو یہ دوبارہ نکاح کیوں کروا رہے ہیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نکاح پر نکاح تو بہت بڑا گناہ ہے فاروق صاحب اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتے ہیں دلہے کی ماں بولی فاروق صاحب اس نکاح کے بارے میں نہیں جانتے فیروز شاہ نے بتایا ایسی کیسے ہو سکتا ہے لڑکی کیا لڑکی کے باپ کو نکاح کا پتہ نہ ہو تو پہلی دفعہ سنا ہے اور پھر سے بولی اس لیے کیونکہ بچی کا نکاح اس کے دادا جانے کروایا تھا وہ بھی بچ میں جب وہ آٹھ سال کے تھی اس لیے لڑکی کے والد کچھ نہیں جانتے عالم شاہ نے بتایا اگر لڑکی کا نکاح بچ میں میں ہوا تھا تو اب تک آپ کہاں تھے اور اس کے دادا کا آپ سے کیا تعلق تھا دلہے کی ماں بولی وہ میرا اور سید فروشہ کا کالیج کے زمانے کا دوست تھا وہ بہت عرصہ ہمارے ساتھا ہمارے دوستی بہت گہری ہوگی اسی دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کا نکاح کر دیا اور سب کو منع کر دیا کہ گھر والو کو کوئی ہی نہیں بتائے گا بچوں کو وہ بھی نہیں کیونکہ ہم چاہتے تھے جب بچے بڑے ہو جائے تو سب کو ہی بتا دیں گے وہ جہاں تک بات ہم اتنا عرصہ کہاں تھے ہم کاربار میں مصروف ہو گئے تھے آنا جانا بہت کم ہو گیا وہ ہمارا پوتا ہائل سٹڈی کے لیے سٹریلیا چلا گیا دو ماہ پہلے واپس آیا ہم نے سید زین شاہ کو سب بتا دیا اس کو بتا کرنے کو کہاں ہمیں بتا چلا کہ بچی کی شادی ہو رہی ہے اسی لیے ہم آگے سید عالم شاہ نے بتایا دلہے کی ماں باپ لر جگر کا باتیں سنا کر چلے گئے پھر قریبی رشتہ داروں کے لابہ ساکھ کو بیش کا نکاح کروایا گیا نکاح کے آدھے گھنڈے بعد سید عالم شاہ نے فاروق صاحب سے رخصی کی اجازت دی اور اپنی گاڑی میں اپنے سید بھی لگتا ہے بروانہ ہوں گے گاڑی گیٹ کے آگے رکی گیٹ کھولنے کے بعد گاڑیاں راداری سے اندر بڑی وہ گھر کم محل زیادہ لگ رہا تھا اور خوبصورتی میں اپنی مثالات تھا گاڑیاں آگے پیچھے رکی دلہن کے استقبال کے لیے کافی ملازمائیں دوازے میں کھڑی تھی کیونکہ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی اس لیے سارا انتظام سید عالم شاہ اور سید فروز شاہ نے خود اپنی نگرانی میں کروای تھے اس لیے کہ ان کے گھر میں کافی عرصہ بات کوئی عورت آ رہی تھی ان کے لڑے بیٹے کی دلہن تو انہوں نے پورے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا دلہن کا بہت خوبصورتی سے استقبال کیا گیا اور خوبصورت سے حال میں بٹھایا گیا تو کمرہ دلہن کے لیے تیار کیا ہے ان کو وہاں لے کر جائیے تاکہ بچی آرام کر لے اور کھانا بھی روح میں دے دیجئے گا پتہ نہیں کب کا کھانا کھایا ہوا ہے سید عالم شاہ نے بوا سے کہا کپڑے تبدیل کر لے بھی بھی جب تک میں آپ کے لئے کھانا لے کر آتی ہوں ملازمہ نے اسے اس کا کمرہ دکھایا اور کپڑے دکھا کہا نور سبا نے پورا کمرہ دکھا اور کپڑے لے کا بات ہوں گئی فریشوں کا وجہ کیا اور جائے نماز کے لئے ملازمہ کا انتظار کرنے لگی لگزی کمرہ تھا ہر چیز بہت قیمتی اور خوبصورت تھی ایک سیبہ بہت خوبصورت اور ستالش وائلڈو بنی ہوئی تھی درمیان میں بڑا بیٹ اور اس کے سامنے کھرکی تھی جس پر نر کے بردے لگے ہوئے تھے اور دائیں جانب جانب سوفہ رکھا ہوا تھا اتنے دن میں ملازمہ آگر اس نے کھانے والی ٹریز سوفے کے پاس تھا کہ وہ میز پا کھانا لگا ہے اور نظر جیسے ہی نور سبا پڑ گئی تو وہ ہی جام گئی نور سبا تھوڑی تدبز کا شکار ہوئی اس سوچ ہی تھی کہ یہ ملازمہ ایسے کیوں دیکھتی اس نے ملازمہ سے پوچھا تو وہ خوش مہی بی بی جی آپ تو بلکل چاند کا ٹکرا ہے اتنی خوبصورت ہیں آپ ہمارے چھوٹے صاحب کے ساتھ سجدی ہیں وہ بہت اچھے ہیں پر ماشاءاللہ خوبصورت بھی بہت ہے آپ کی جوڑی بہت خوبصورت ہے اللہ نظر بیسے بچائے بوہ جی نے اس کی دل سے تعریف کی آپ اب کھانا کھائیں میں آگے برطن لے جاؤں گی آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دے جی ہاں بوہ جائے نماز چاہیے نماز پڑھنی ہے نور سبا نے دیمی آباد میں جواب دیا پی بی جی آپ کتنا دیمہ اور میٹھا بولتی ہیں بوہ تو نور سبا کی دیمی آواز سے ان کا ہی نحال ہو رہی تھی نور سبا نے کھانا کھایا بوہ برطن سمیر کا واپس لے گئے پھر اس نے نماز پڑھ دعا مانگنے کے لئے ہاتھ اٹھائے تو کچھ سامنے نہ آیا کیا مانگے تو اپنی قسمت کا فیصلہ اللہ کے سبورت کر دیا اور سونے کے لئے لے گئے صبح اٹھ کے اس نے بوزو کیا نماز پڑھ کے قرآن پا کے تلاوت کرنے کی کرنے کے بعد سمجھنے ہیں اس کا ناشتہ لے کر یہ ناشتے سپاڑا ہوئی تو سید عالم شاہ کچھ ملازموں کے ساتھ اندر آئے جن کے ہاتھ میں شابنگ بیک تھے اسلام علیکم کیسی ہے میٹا آپ کوئی برشانی تو نہیں ہوئی دادا جان نے پوچھا نہیں کچھ بھی نہیں چاہیے نور بولی ہم سید زین شاہ کے دادا ہیں تو اس لحاظ آپ کی بھی دادا ہوئے آج سے آپ ہمیں دادا جان کہیں گے اور آپ سوچ رہے ہوں گی کہ کوئی عورت نہیں آئی آپ سے ملنے تو اس گر میں کوئی عورت نہیں ہم تین لوگ رہتے ہیں اس گر میں صحیح زین شاہ اس کے نانا اور میں اب آپ ہماری چھوٹی سے فیملی میں شامل ہوگی اور یہ سب آپ کی بلیمی کی شاپنگ ہے سب کچھ دیکھ کے لئے اگر کوئی چیز رہ گئے ہو یا نہ پسند آئے تو بتا دیجئے گا ہم چینج کروا دیں گے عالم شاہ نے اس کے سر پہا رکھتے کہا ہم آپ کو اپنی فیملی سے انٹریوز کروانا چاہتے ہیں اچانک شادی کی وجہ سے کسی کو بتا نہیں سکے اس لئے دو دن بعد بلیمی اٹکا ہے آپ کو بھی اس حاضر زباہ نکلے گا ٹائم مل جائے گا آپ کو اس کمرے میں تہرائے بھی اسی لئے ہیں اور بلیمی کے بعد آپ کی پراہ پر رکھتے کی جائے گی اور آپ کو آپ کے اصل کمرے میں لے جائے جائے گا تب تک اپنا گھر دیکھئے دل بے دل بے پہل جائے گا اور بور بھی نہیں ہوں گی میں نے بوگا سے کہہ دیا ہے وہ آپ کو سارا گھر دکھا دیں گی کچھ بے چاہیے ہو تو بیٹا شرمانہ نہیں آپ کا اپنا گھر ہے سید عالم شاہ نے نور سبا کے سر باپیار دیا گھر دیکھنے میں اس کو دو گھنٹے لے گئے بوہ اس کو کچن ملی آئی گھر کی طرح کچن بھی اتنا ہی خوبصور تھا جلدی سے کھانا دے بوہ دیر ہو رہی ہے سید زین العابدین شاہ کے آواز آئی اور بھی دہانی سے دوازے میں کھڑے نور سبا سے ٹکڑا گیا اس سے پہلے وہ گرتی زمین گرتی زین نے اس کے بازوں سے پکڑ کا اس کا روح اپنے در کیا اور جیسی نظر مقابل جہبہ پڑی نظر ہٹانا ہی بھول گیا بھی بڑی کاری آنکھیں جن میں بڑھ کے کاجر لگایا گیا تھا موٹی ناک جس میں چھوٹا سا لونگ پہنا ہوا تھا باریک پتلے ہونٹ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہاں کھڑا ہے اور کیوں کھڑا ہے اور نور سبا تو سن ہی ہوگی کہ اچانہ ہوا کیا ہے جب ہوش آئے تو ہاتھ چھوڑا کر باک کھڑی ہوئی ہاتھ شمالے سے زین شاہ بھی ہوش میں اور دیکھا تو بھول مسکا کر دیکھ رہی تھی وہ بھول کے بہت عزت کتا کیونکہ ایک تو ان کی عمر زیادہ ہے اور وہ پچھلے تیس بر سے جہاں کام کر رہے اس لئے وہ بھول سے ہر بات کر لیتا تھا اور تھوڑی بہت چرارت بے کر لیتا تھا اس لئے اس نے بوہا سے پوچھا یہ لڑکی کون ہے بوہا کچھن میں کھڑی کیا کر رہے ہیں اس نے پوچھا کیوں مزا کر رہے ہیں چھوٹے شاہ جی آپ کو نہیں بتا یہ کون ہے انہوں نے سمجھا شاید سر شرارت کر رہا ہے بوہا میں سچ میں نہیں جانتا اس لئے تو آپ سے پوچھا اس نے علجتے ہوئے پوچھا اپنی بوڑی کو نہیں پہچان دے آپ انہوں نے سوالیاں انداز میں کہا کیا کہری ہیں آپ وہ حیرت میں بولا سچ کہری ہوں میں آپ کی بیوی ہے اور آپ نے پہچانا ہی نہیں انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا وہ مجھے نہیں بتا تھا بوہا پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ حیرت سے نکلتے ہوئے بولا اسی لئے تو اتنے کھو گئے تھے رسی ایک بات کو آپ کی دلہن خوبصوت ہونے کے ساتھ اتماسوں بھی بہت ہے کہیں سے بھی چلاک نہیں لگتی وہ مجھے اور آپ دونوں کی جوڑی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی لگے گی بوہا مسکرہ کا بولی بوہا نے اس کو کھانا دیا اور وہ اپنے آفیس چلا گیا اور دوسری طرف نورل صبح دواز کے ساتھ کھڑی آنکھیں بان گئے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی سفید کارٹنل کے سوٹ میں تھوڑی چھوٹی تھوڑی بڑی آنکھیں درمیانی موچے لمبا گات اس نے آج دوسری دفعہ اس کو دیکھا تھا اس کو اپنی قسمت بے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی قسمت میں لکھا تھا جس کو پانے کی ہر لڑکی نے حواش کی تھی نورل صبح نے پہلی دفعہ سکو یونیورسٹی کے اینمل فانکشن میں دیکھا تھا جس میں وہ چیف کیسٹ تھا وہ اپنی دوستوں کے ساتھ حال میں جا رہی تھی جہاں آج کا فانکشن تھا تمہیں سنا آج کا چیف کیسٹ کون ہے میں تو اتنی ایکسارٹیڈ ہوں پتہ ہے اسٹریلیہ سے پڑھ کے آیا ہے خوبصورت بھی بہت ہے روز حبروں میں اسی کا نام اور کام ہیں تھوڑے عرصے میں اس نے اپنا ہوتکن نام بنایا ہے حالانکہ بہت رئیس ہاندان سے تعلق ہے اس کا دادا اور نانا کا تعلق سیاستے ہیں پھر بھی سب کچھ اپنے بالبوتے پر کی ہے اپنی محلے سے نور صبح ان لڑکیوں سے پیچھے تھی جیسے سب باتیں آسانی سے سن سکتی تھی وہ سب حال میں داہل ہوئے تو سب اپنے بنیجاو کا پر بیٹھ گئے فانکشن شروع ہو چکا تھا سب کی زبان بھا ایک نام تھا پھر اچانک حال میں شور مجھ گیا مہمانے حضورتی کا استقوال کیا گیا ان کو وی آئی پی سیڈ پر بٹھایا گیا ان عمال تقسیم کیے گئے فرست آنے والوں کو ان کی ڈگری دی گئے آہر میں پورے شہر میں ٹاپ کرنے والے کا نام بلائے گیا اس کو ان نام چیف کیس نے دینا تھا سٹیر پر سید زین نول آبیدین شاہ کو انوارڈ کیا گیا وہ ٹاپر کا نام بلائے گیا نور سبان نے سٹیج پر آنکہ اپنا پرائز دیا تو زین شاہ نے مبارک پا دی وہ سٹیج سے اتر گی اس کی سب کلاس فیلوز کو مبارک پا دی اور دوسری محلقات میں وہ اس کی بیوی کی حیثی سے اس کے گھر میں تھی وہ سوچتے کہ کیا اتفاق ایسے بھی ہوتے ہیں وہ ریلیکس میں وضو کر کے زہر کی نماز ادا کی اپنے لئے اور سب کے لئے بلائے کی دبامہ آج کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی کیا اس کو بھی میں یاد ہوں یا نہیں میں کیسے یاد ہوں گی میں تو پردے میں تھی اس لئے میں ان کو یاد نہیں سلس جٹر کا وقت تھوڑی دیر لیتی رہی تو اس کی آنکھ لگ گئی دو دن بہت مشکل سے گزرے آج ولیمہ تھا اس کو بیوٹی پلر سے تیار کروایا گیا تھا ہجاب کا ہاتھ سیار کر گیا تھا کہ اس کے بال و چہرے نظر نہ آئے پر کلر کا خوبصور فراش جس کے گلے بازو گیرے پر گولڈر اس وحمودی کو کام کیا گیا تھا آنکھوں پر گولڈر میکپ و سور لپسٹک وہ اس کا خوبصور لگی تھی کہ دیکھنے والے ہیران ہی رہ جائیں سب حواتین باری باری گونگلڈ ہٹا کر دیکھ رہی تھی سیئے زینل آبیدین شاہ آپ فائر سور کے پر گولڈر باز کے پہلے حال میں دہل ہوا اسلام کے بعد نور سبا کے پاس آکے بیٹھا آپ آرام سے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر بعد ہم لیڈیز کی طرف چلیں گے وہ اس کی بیچانی نور کر چکا تھا لیڈیز جونکہ جہاں بھی تھی اور مارڈرین فیملیز کی باقی لیڈیز جو پردہ کرتی تھی اور فیملی کی حواتین وہ دوسری طرف تھی سید گرانا جونکہ پردے کا پابان تھا اس لئے حواتین کے علاقہ انتصامات کروائے گئے تھے سید زین اللہ عبدین کے نانا اور دادا دونوں سٹیج پر آئے سید آلم شاہ نے آلم شاہ کی واج اپنے بوتے کو گفت کی اور نانا نے کار گفت کی آلم صاحب نے اپنا گھر نور سبا کے نام کر دیا اور فروز شاہ نے ڈائمنڈ سائٹ اور اپنا ایک فلیڈوس کے نام کر دیا نور سبا کے گھر والوں کو لانے کے لئے آلم صاحب نے خود ڈرائیبر بیجا تھا وہ لوگ میں پہنچ گئے تھے اپنی بیٹی کی قسم پھلا کر شکر آدھا کے اس کے اچھے نصیب کی دعائیں کی اس کو ڈیجز کی طرف لے جائے گیا وہاں چونکہ حواتین ہی تھی اس لئے اس کا ہچاب اتار دیا گیا اچھے سید بٹا سلکیا گیا اب دلہن کو باری باری سب دیکھنے آئے اور مو دکھائی بیدیر اس کی تعلیف پی کی سب کو دلہن بہت پسند آئی دلہن سب آگے چلو بھئی دلہے کو بیٹھنے کی جگہ دو دلہے کو بٹھانے کے بعد گزنوں نے تھوڑا حسی مزا کیا اس کے بعد ایک بڑا سا شیشہ لائے ان کے دسم کرنے کے لئے ان دونوں کے در میں شیشہ رکھا گیا اوپر بڑا سا دو بٹا ڈالا گیا اب شیشے میں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے زینت اور نوری سب کو دیکھا ہی فریض ہو گیا وہ دن سادگی میں اتنی پیاری لگئی تھی آج تیار ہو کر تو اس کے مکمل ہوش رہے تھے وہ تو اس کو دیکھے ہی جا رہا تھا نوری سب نے ایک نظر ڈال کر پل کے جکا لے کیونکہ اس سے نظریں اٹھائی ہی نہیں جا رہے تھی اس کی مشکل زین کے قزن انہیں دور کی وہ زین کو ہوش میں لائے بلہن سب کہاں کو کہ آپ کی ہی ہے اب دو سارے زندگی ان کو دیکھنا ہے ذرا ہوش میں آئیو ہمیں نیک تھے اس کی قزنس نے کہا کس بات کا نیک وہ تو دودھ پلائی کا ہوتا ہے اس نے بھی دو بدو جواب دیا دودھ پلائی سے تو آپ باش گئے آپ کی درہن کی مو دکھائی تو کروائی ہے نا اس کا نیک انہوں نے اور گیرہ ڈالا لیکن میں تو نہیں لائے وہ اپنی موس کو ہر دبا گیا وہ بھی کسی سے کام نہیں تھا کیا لیکن ہمیں تو چاہیے انہوں نے چیزے بھی کہا میں مزاہ کرتا یہ لئے تم لوگوں کے گفت انہیں چاروں قزن کو گوڑ کے برسلر دیئے جس سے دیکھ سب بہت ہوش ہوئی اور شکریہ کہا گھر چلی گی نہیں انہیں گائے پہنے رات کے گیارہ بچ کے دن نورے سبا برپورتری کے سے اس اقبال کیا گیا انگوٹی چھپائی کے رسم کی جس میں جی زین شاہ کی ہو چلو سب اب درہن تھا گئے ہیں درہن کو اس کے کمرے میں لے کر جاؤ عالم شاہ نے کھڑے ہو کر سب گھوٹنے کے لئے کہا درہن کو زین شاہ کے کمرے میں لے جائے گیا سب لڑکیوں نے اس نے بیٹھنے میں مدد کی زین شاہ کے آنے کے بعد سب گزن چل گی کمرے کا دروازہ لا کر کے وہ بیٹھ بڑا کر بیٹھا وہ نور کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ہاتھ مرود ہی اسلام کرنے کے بعد اس نے بات کا آغاز کیا میں چاہتا ہوں آپ کیا سوچیں آپ پرشان ہوں میں آپ کو وقت دوں گا اس رشتے کو قبول کرنے کے لئے جو کچھ بھی ہوا اتنی جلدی میں ہوا کہ کسی کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا آپ جتنا چاہیں وقت لے سکتے ہیں میں آپ کو پرشان نہیں کروں گا ریلیکس ہو جئے اور یہ آپ کی مدکھائی کا گفت زین ایک کے کیس اس کے ہاتھ میں دیا کھل کے نہیں دیکھیں گے اس نے آئیسے سے اس کے ہاتھ میں تھمایا نور سبا نے کیس کرکا دیکھا اس میں بہت خوبصور اکیمتی ڈائیمر کا پریسر تھا کیسا لگا آپ کو یہ گفت اگر اچھا نہیں لگا تو بتا دے میں چینج کروا دوں گا زین نے بوچھا نہیں ایسی بات نہیں بہت پیارا ہے اور قیمتی بھی اس نے آئیس کے سے جواب دیا باب چینج کر لے تھا گئے ہوں گے وہ سامنے ڈریسنگ روم ہے جائے چینج کر لے زین اس کی مشکل آسان کے پر چپ چپ کھڑی ہوئی جیسے کچھ کہنے سے ہشکچار ہی ہو کیا بات ہے کچھ کہنا چاہتی ہے کہیے پلیس ہشکچا یہ نہیں زین نے بوچھا وہ میرا سما نہیں یہاں سارا سما دوسرے روم ہے نور سبا نے دیمی آواز میں کہا آئیے میرے ساتھ زین نور سبا کو لے کر ڈریسنگ روم گیا وہ بہت بڑی کبر تھی اور ساری کبر کھول کے دکھائی جس میں اس کے کپڑے جوتے جولی سارا سامان موجود تھا جو بلکل نیا اور پیک یہ ہوا تھا اس سب آپ کی چیزیں اور ضرورت کا سارا سامان موجود ہے کپڑے وغیرہ بھی دیکھ لے گئے پساننا ہے جہاں سائز کا فرق ہو تو بتا دیجئے گا زین چلا گیا تو وہ اپنے لئے ڈریس دیکھنے لگی سب ڈریسز بزنے اور کام والے تھے وہ سب دیکھ رہی دی پھر اس نے قدرے ہلکی کام والا لائٹ پرنگ کلر کر رسنے کر اور باتوں میں بزو کر گئی تب تک زین بھی ڈریس چینج کر کے آ گیا مجھے جائے نماز چاہیے کہاں ہے مجھے پتہ نہیں زین وہ جائے نماز لے کر آیا پھر دونوں نے نماز ادا کینی زندگی کا آغاز کرنے کے لئے نوافر پڑھ اور ایک ساتھ دعا مانگی دونوں نماز پڑھ کفار ہوئے تو زین نے اسے کھانے کا پوچھا اسے پتہ تھا کہ اس بلیمے کی وجہ سے اس نے برائے نام ہی کھانا کھایا تھا نوری صبح نے آیسہ سے سرحلائے کیونکہ بھوک اسے بہت تیز لگی تھی اب برداز سے باہر ہو رہی تھی یہ بھی شکہ تھا کہ اس نے پوچھ لیا وانا وہ ایسے ہالی پیٹ سونے کا سوچنے لگی اسے پتہ تھا ہالی پیٹ اسے نین نہیں آئے گی زین اسے شمندگی سے سرحلاتا دیکھا تھا جو صرف ہاں بھولنے پر شمندہ ہو رہی تھی زین نے ملازمہ کو کالفر کے کھانا منگوایا ملازمہ کھانا ٹرے پر پڑھ رہا کے چلے گی بہت اچھے تھی کہ اسے ٹرے سرکی گئے تھی اچھائے گوشت کورما بریانی سیالڈ رائتہ اور چکن پکوڑا تھا اب دونوں سوفر پا بیٹھ کے کھانا کھانے لگے زین نے ایک ہی پریٹ میں دونوں کے لئے کھانا نکالا وہ ہیچکچار ہی تھی تو اس نے نوالہ بنا کر اس کی تبڑھایا جسے اس نے کچھ جیجے کا موں میں لے لیا اس طرح آئیسہ آئیسہ دونوں نے ملکہ کھانا کھایا پورے سبا خودہ اپنے ہاتھوں سے کھاری تھی لیکن نظریں جگی ہوئی تھی چائے لیں گی یہ کافی منگواں آپ کے لئے میں اپنے لئے کافی منگوانے لگا ہوں زین نے اسے پوچھا چائے منگوا لے وہ اس نے کہا زین نے ملازمہ سے کھون پہ چائے اور کافی کا کہا اور ساتھ پرتن لے جانے کا بھی کہہ دیا دس میرے میں ملازمہ چائے اور کافی لیئے اور ٹھے اٹھا کر لے گی زین نے اپنے لئے کافی اٹھا کر چائے کا مک نور سبا کو دیا نور نے چائے کا حالی مک ٹیبر بڑھکا اور چھوپے بھوار کے انگلے چٹھانے لگی اس کو اب سمجھ نہیں آئے تھی کہ کیا کرے اب اس سے بہت نہیں دارے تھی لیکن مستہ یہ تھا سوئے کہا زین گافی بیتا گاہے بگائے اس سے نور کہا تھا اس کو سوفر پر پیٹا دیکھ اپنی موسکہ مک کے بیچے شپا گیا اس کو سمجھا گیا کہ وہ کیا سوشی ہے اس نے مک ٹیبر بڑھ رکھا اس کے پاس آگر بڑھ گیا اس کا تھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھ میں لے گا اس کو حرارت دینے لگا اس طرح کرتے ہوئے نور کا چہرہ اپنی نزر کے حسار میں لیے ہو گئے تھا میں جانتا ہوں آپ کے لئے قبول کرنا سان ہے لیکن ایک بعد آج میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دو میں نے اپنی ساری زندگی بغیر عورت کے گزاری ہے آپ پہلی عورت ہیں جو میری زندگی میں آئی ہیں اس رشتے کو دل سے قبول کیا ہے میں نے آپ کو بھی نہ دیکھے قبول گیا اور نگاہ کے وقت اس رشتے کو دل سے اپنانے کا اہدھوسے کیا میں جانتا ہوں آپ کچھ وقت جاہی اس رشتے کو اپنانے کے لئے جتنا چاہیں وقت لے سکتے ہیں آپ کو فورس نہیں کروں گا لیکن تب تک ہم اچھے دوست بانکہ تو رہ سکتے ہیں اس لئے آپ کو جو بھی بات کریں آرام سے بلا جیچک کہہ سکتی ہیں کوئی بھی بات دل میں ہو فوراں کہنی ہے یہ کار جتنا میرا ہے اتنا آپ کا بھی ہے جیسے مرضی رہ سکتی ہیں کوئی پبندی اور روک ٹک نہیں ہوگی اب آرام کرے کافی لیٹ ہو گئے ہیں زین نے اس کی ساری برچانے ہتم کی جو اس رشتے کو لے کا اس کے دل میں تھی وہ کافی ہاتھا کرلکس ہو گئی میں بھی اپنے طرف سے پوری کوشش کروں گی اس رشتے کو نبالے کی آپ کو اپنے بارے میں سب کلیر کرنا چاہتی ہوں میری شادی جہاں ہو رہی تھی وہ رشتہ میرے والدین کی رضا سے جورا اور میں نے اس رشتے کو لے کا کوئی بے خیال ذہن میں نہیں آنے دیا میرے ذہن میں ہمیشہ یہی بات ہی کہ اثر رشتہ شادی کے بعد شروع ہوتا ہے عورت اور مرد کے درمیان حلوس اور محبت شادی کے بعد پروان چڑھتا ہے کیونکہ ان کے درمیان نکال جیسا پاکی زہرشتہ ہوتا ہے میں نے نکال سے پہلے ایسی کسی بات کو اپنے دل میں آنے کی اجازت نہیں دی توری سبا نے آہستہ آہستہ اپنے دل کے ساری باتیں زیان کو بتا دی کہ وہ اس کا محرم تھا اس کا پورا حق بنتا تھا بارے میں ہر بات جانے کا تاکہ اس کے دل میں کوئی بادگمانی نہ رہ جائے اور جب زیان نے ہر بات اس سے چرکی تو وہ کیوں اسے بے اعتبار کی مار مار دی یہ اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں میں نے نکال کے وقت اس رشتے کو دل سے قبول کرے اور آپ میرے شہر ہیں میرے محرم میں گنہگار نہیں بننا چاہتی نہ ہی اس رشتے کو بے اعتبار کی نظر کرنا چاہتی ہوں اس نے ہر بات کلیر کر دی زیان کی خوب روچے پر جاندار مسکوہر چھا گئی اس رشتے کا احساس کی دکھ پس کدھا ہوبصور تھا اسے آج اندازہ ہوا تھا اس نے اس کی سبیہ پیشانے پر جو کپنے نئے رشتے کا آغاز کیا چلیے اب بہت نیندار ہے صبح جلدی اٹھنا بھی ہے زیان نے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا وہ اٹھ کر بیل کے تھا بڑی کیونکہ جتنا حیال زیان نے اس کا کیا تھا اس کو اس رشتے کے ہونے کا اعتماد دیا اگر وہ اس پر پیش کجمی نہ کرتی تو اس رشتے کو بے اعتبار کر دی بے اعتبار کر دی جو کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ بیل کی دھائیں جانب آگر کم بل اور کر لیڑ گی بس دوبارٹا اس نے نہیں اتھارا تھا تھوڑے بعد سیند بھی دوسری طرف آ کر لیڑ گیا صبح کا آغاز بہت خوبصور تھا نور سبا اس کے طرف کروڑ لے کا سوڑی تھی وہ جلدی صبح انہیں گا دی تھا نور کی خوبصورت آنکے باندھی ناک میں لونگ پہنی ہوئی پینک ہونڈ آپس میں جورے ہوئے دوبارٹا آپسہ پر نہیں تھا جس کے وجہ سے بار کھلے ہوئے تھے لیکن ان کے لیند کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا ازانی شروع ہو گئے تھی وہ خود بھی اٹھا اور نور سبا کو ایسا سے ہلایا کیونکہ اس کو پتا تھا وہ بھی نماز پڑتی ہے اٹھئے نورے نور نماز پہ لے دیل ہو رہی ہے اس نے اسے اٹھاتے پہ کہا اس نے آنکھیں کھولے تو سیند کو سامنے بٹھے پایا وہ نے جلدی سے اٹھ کر سار بات بٹھا لیا وضو کالے نماز کے لئے دیل ہو رہی ہے وہ اٹھے پانچ من میں وضو کر گئی زیند جو اس کا ویٹ کرتا اس کے آنکھیں ہی وضو کرنے چلا گیا وہ آیا تو نور ویسے ہکڑی تھی تو اس نے وجہ پوچھی میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں اس نے آپ کا انتظار کرتی تھی اس نے دیمے لہجے میں کہا کہ دونوں نے مل کر نماز عطا کی نماز پڑھ کے نور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی تو زیند اس کے پاس بیرگوس نے اسے اشارے سے انجھے آواز میں بڑھنے کا کہا وہ جو صورت رحمان کی تلاوت کرے تھے اس کے کہنے پر ذرا بلند آواز میں بڑھنے لگی تلاوت ہاتم کرنے کے بعد دونوں تھوڑی دیر کے لئے لیٹھ کے دونوں آنٹ بجے اٹھے فریش ہونے کے بعد ناشتہ کرنے کے لئے دائننگ ٹیبر پڑھائے جہاں زیند کے دتا جہاں ان نانا جان بڑھے ان کا انتظار کرے تھے اور ساتھ صبح کا آبار پڑھے تھے ان دونوں کے آنے کے بعد انہوں نے ناشتہ شروع کیا ناشتہ کرنے کے بعد سب ڈرائنگ ڈروم میں بڑھے چائے پی رہے تھے ہم آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں نور بیٹا آپ کے گھر والے یہاں آ رہے ہیں رہنے کے لئے ہم نے بھی بہت مشکل سے ان کو یہاں رہنے کے لئے راضی کیا ہے آپ سے اس لئے کہہ رہے ہیں آپ ان کی بیٹی ہیں آپ کی بات ضرور مانیں گے کچھ عرصے کی بات ہے چب حالات بہتر ہو جائیں گے تو پھر جیسا ان کو ٹھیک لگے ویسا ہی ہوگا اور آپ بھی تو کچھ عرصہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ان سے ملنا ملنے ملنا نہیں ہو سکے گا اس لئے ان کو جہاں بلائے ہیں آج چام تک یا کل صبح تک وہ لوگ آ جائیں گے اب ان کے رہنے کا انتظام بوہ سے کہہ کر کروالے جو جو روم صاحب کروانے ہیں کروالے بوہ کے ساتھ مل کر کھان لے انتظام وغیرہ بھی کھالے اب یہ آپ کا اپنا گھر ہے جو درجہ ہے کر سکتے ہیں عالم صاحب نے نور کو حالہ سے اگاہ کیا آپ کے دادا جان تھی کہہ رہے ہیں آپ اب اس گھر کا فرد ہے آپ کو کوئی کام بھی کرنا ہو کسی سے بھی پوچھنے کی ضرور نہیں آرام سے ریلکس ہو کر جو چاہیے کرے کوئی روک روک نہیں پھر روز صاحب نے بھی اس کو سمجھایا نور نے بوہ ملازمہ کے ساتھ مل کر دو روم صاحب کروائی ایک اپنے ماں اور بابا کے لیے اور ایک بیہ بابی کے لیے ان کا ایک بیٹا تھا افان جو کہ نور کے ساتھ بہت اٹھائی تھا وہ دو سال کا تھا اور سمیدار شرارتی تھا اس کو کارم کرتے شام کے چار باج گئے تھے وہ فری ہو کر فریش ہوئی اور بابی کو کارم لائی کب آور ہیں اب لوگ بابی سب بیٹ کر رہے ہیں اس نے پوچھا ہم لوگ نکلنے لگے ہیں تمہارے سوسیال سے گاڑی بھی آگئے ہیں ٹرائیور نے سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا ہے ایک گھنٹے میں پہنچائے گے بابی نے تفصیل سے بڑایا نور کشنن میں بوا کے پاس ہے ان کے ساتھ مل کر کھانا بنوایا اب وہ فارق تپنے رومیا کو اس نے بوزو کیا اس سے کی نماز آدھائی ایک نفیس اور خوبصور کاملہ لیمن کلر کا سور نکال کر چینج کیا وہ ڈیسنگ ٹیبل کے آگے کھڑے اپنے بال بنا رہی تھی زین دروازہ کھل کر اندائی نور کے بال بناتے ہاتھ ہم گئے اس کے بال کسی نے آئے تک نہیں دیکھے تھے اس کے بابا اور بائی کے سامنے بھی آئے تک اس نے دبرٹا نہیں اتارا تھا اس کے بال بہت خوبصور اور لمبے تھے کمر سے بھی نیچے آتے اس نے ہمیشہ اپنے بال باندھ کر کے کبھی کھولے نہیں چھوڑیا جب بھی زین گیانے سے وہ گھبر آ گئی تھی زین جو کہ اپنی دیہان میں اندر آ رہا تھا ایک دم اسے دیکھا چون گیا وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی اس سے نظر ہی نہیں ہٹھی تھی لیمن کلر کے امرائیڈی کے سور میں لائٹ ونگ کلر کے لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل کی خوبصور لائن تو جیسے مسمرائز ہو گیا ویسے چلتا ہو اس سکایا کہ کرو مورک اپنی طرف کیا بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ کیا بات ہے آئے تو بڑے سپیشل تیاری کی کوئی خاص بات ہے انہیں تھوڑی سے پکڑ کا اس کا جکہ ہوا سارے اوپر کیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا ایسی بات نہیں وہ میری گھر والے آ رہے ہیں تو اس لئے تھوڑا سا تیار ہوئی انہیں کامتے لہج میں کہا اوہ تو یہ مہبان اس لئے ہوئی ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں پہلی ان کو لے آتا کام از کام اپنی بیوی کا اتنا خوبصورت روب تو دیکھنے کو ملتا بس اگر میں فرماش کرو روز ملی اتنا سجنے سامنے کی تو کیا آپ میری لئے روزانہ یہ اتقالف کر سکتی ہیں مجھے بہت ہوشی ہوگی جب آپ میری لیتیار ہوں گی زین اس کے مادہ پابوسہ دیتے خوبصورت لہجے میں اپنی عباد مکمل کی زین فرش ہونے کے لئے بات ہم چلا گیا نور کامتے ہاتھوں سے اپنے بال سمیٹنے لگی دوازے پر دست کھو اس نے دوازہ کھلا تو ملازمہ نے اسے سب کیا جانے کی تلا دی پہلے تو وہ جانے لگے پھر یہ سوچ کرو گے کہ زین کے ساتھ جائے گی زین فرش ہو کر آیا تو اس کو بیٹھ پر بٹھے دیکھ اس کی طرف آ گیا گئی نہیں اب بھی آپ اب تو سب لوگ آ چکے ہوں گے زین نے اسے پوچھا آپ کا انتظار کرتے آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی نیچے نور نے سار جکا کا کہا چلیے پھر میں نیچے ہی جا رہا ہوں زین اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا وہ دونوں نیچے آئے تو سب ڈرائنگ رو میں بیٹھے تھے انہوں نے سب کو ایک ساس لام گیا سب اٹھ کا ان سے ملے نور سب سے ملکہ اپنے بتیجی کا پاس آئی تو وہ بھی اسے دیکھتے اس کی گودھ میں گیا افاندھو اسے دیکھتے ہی چھکنے لگا کبھی اس کے مو پر ہاتھ اکتا تو کبھی اس کو پیار کرتا جیسے یقین کرنا چاہ رہا کہ آئے گی اس کی پھوپو ہی ہے نا سب ان دونوں کا یہ پیار بڑا انداز دیکھ رہے تھے سب کے لیے ریفریشمنٹ بوا ملازمہ کے ساتھ ملکہ لگوا چکے تھے نور بیٹا سب کو ان کے کمرے دکھائیے تھک یہ ہوں گیا علم شاہ نے کہا نہیں نہیں ہم بلکہ بھی نہیں تھکے اب لوگ پرشانہ ہو فاروق نے جلدیز کہا چلی پھر کھانا لگوا دے سب ایک ساتھ کھائیں گے کتنے سال بعد آج ہمارے دار میں یوں رونک لگی ہے سب لوگ اکھٹے ہوئے ہیں ہمیں بہت حجی ہو رہی ہیں علم صاحب نے دل سے کہا یہ تو آپ کا ذرف ہے شاہ صاحب ہمیں اتنی عزت دے رہے ہیں آپ سے یہ لوگ ہیں جہاں کے قدر نشین ہیں اب آپ کے پوتے بھی قدر نشین ہیں یہ تو ہماری بیٹی کی قسمت اچھی کہا اس کو آپ جیسے اچھے لوگ ملے میں تو اللہ کا جتنا شکر اعداد کرو کہا ہوں کہ اس نے میرے بیٹی کا اتنا اچھا نصیب لکھا فروق صاحب شکریہ ادا کرتے ہیں وہ بولے ہمیں بہت مایوس کیا ہے آپ نے آئندہ سے باتیں مت کیجئے گا شکریہ تو ہمیں ادا کرنا چاہیے ہمیں اتنی پیاری اچھی لڑکی ملی ہے اپنے بوتے کے لئے بہت نیک بچی ہے آپ کی ہمیں تو دھوننے سے بھی نہیں ملتی یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذریعہ بنائے بچی کو بچانے کا اور وہ ہماری بوتی کی زندگی میں بہار برن کر رہی ہے عالم شاہ بولے یہ تو دیکھنے والا کی نظر آپ لوگ ہوئی اتنا اچھا ہے اس لئے سب کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں فروق صاحب نے کھا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ ڈرائنگ رومی ہے تو نور صاحب کے لئے چاہے بنانے چلے گی بھی سب منازمیں بھوگا کے ساتھ برٹنٹس میٹنے میں لگی تھی وہ صاحب کے لئے چاہے بنا کر لائے سب نے اس کے چائے کی بہت تعریف کی رات کے دس وجہ سب سونے کے لئے جا رہے تھے دونے پہلے اپنے ماں بابا کو ان کا روم دکھایا پھر بھئیہ بابی کیوں ان کے روم میں لے گئے تمہارا گھر تو بہت خوبصورہ نور بہت خوش قسمت تم تمہارے سوسرا والے بھی بہت اچھے ہیں بابی اشتیاق سے بولی گھر کا مجھے نہیں بتا لیکن دادا چان اور نانا چان بہت ہی اچھے ہیں میرا بہت حیال رکھتے ہیں بلکل بیٹی کے تہاں وہ بولی کہ جوہر نامدار کیا وہ اچھے نہیں ہیں تمہارا ہیال نہیں رکھتے بابی نے شرارت سے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں بابی وہ بھی بہت اچھے ہیں وہ شرم سے سر جھکا کر بولی اے 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 کیا بات ہے بھئی تمہارے وہ ہم انہوں نے پھر سے شرارت کی بابی پلیس نہ کرے نہ نور تو شرم سے سر ہی نہ اٹھا سکی اچھا بھی کچھ نہیں کہلی آپ جوز زین بھائی انتظار کر رہے ہوں گے وہ مسکہ ہر دباہ کا بولی بابی وہ ببسی سے بولی چھچا نہیں کہہ رہی کچھ اب جاؤ رات بہت ہو گئے ہے وہ مسکہ ہی اس سے جانے کا کہا وہ رومی آئے تو زین برپا لیٹنے کے اندار میں بٹا کوئی کتاب پڑھا تھا اس کو دیکھنے کے بعد کتاب سائیڈے برپاڑا تھی بہت دیرگاری آنے میں آپ نے بہت خوش لگ رہے ہیں آج زین نے اس کی خوشی سے لال ہوتے چہرے کو دیکھا کہا اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا جی بابی سے باتیں کر رہے تھے وقت کا بتا ہی نہیں چلا اور اپنے گھر والوں سے اتنے دن بعد مل رہی ہوں پہلے ان کے بغیر کبھی ایک دن بھی نہیں رہی اس لئے نور بولی آپ کی خوشی کا اندارہ آپ کے چہرے سے لگایا جا سکتا ہے پیسے بھی ہمارے گھر میں کوئی ہوتا نہیں آپ کو کمپنی دینے کے لئے اب گھر میں اکیلی بور ہو جاتی ہوگی اب جیتنے دن آپ کی گھر والے آپ کے ساتھیں آپ کا بھی دل لگا رہے گا زین نے اس کی دل جوئے کی جی صبح جلدی اٹھنا ہے گیارہ تو بچ گئے ہیں زین نے بات ہتم کرتے کہا صبح آٹھ پچھ سم ناشتے میں مصوف تھے افان ہر بار کتہ آج بھی نور کے ہاں سے ناشتہ کرنے میں مصوف تھا یہ اس کی شروع سے عادت ہی اپنی ماں سے زیادہ وہ نور سے اٹھائے تھا زیادہ تار اسی کے پاس پہا جاتا اب اس کو عادت ہی پڑ گئی نور کا بھی سالہ دن اسی کے ادھگیت گھومنا کبھی کبھی تو اس کی وجہ سے اپنے کاموں کو گھول کر جاتی تو کبھی کبھی تو کھانا بھی چوٹ جاتا اور جو خوشی اس ننی جان سے اس کو ملتی وہ سارے دن کے تھکن اتار دیتی زیادہ کیا وہ افان کو گذیت سب ناشتہ کرنے کے بعد باری باری آفس چلے کے دادہ جان انہا نا جان کی نو بجے ایمورٹن میٹک تھی زین ان کو بعد میں جوائن کرنا تھا نور کے بابا جو کہ کالج میں کلر تھے اس لئے انہوں نے نو بجے پہنچنا تھا اس کے بھائی ساپوئر انجینئر تھے وہ تھے اچھی کمپنی میں مینیچر کی پوسٹ پا تھے آپ نے بلیک کلر کی فعل دیکھی ہے روم میں کافی دیر سے دون رہا ہوں بل نہیں رہی اس لئے آپ سے پوچھا زین نے سیروبہ کڑے ہوتے جلدی سے پوچھا نہیں میں نے تو نہیں دیکھی لیکن میں دون رہ دیتی ہوں روم میں ہی ہوگی اس کی طرف دہان دیے بغیر اوپر گئی وہ بھی پیچھا گیا میں تو نہیں کہیں بھی آپ نے لاس ٹائم کہاں رکھی تھی نور ہر جگہ دون کا بولی وہ فعل کہیں نہیں تھی یہی وہ فعل مل گی کب سے دون رہا تھا نظر ہی نہیں آ رہی تھی اب ملی ہے زین نے اس کا بازو پکڑ کا اس کا روپ نے دب کیا وہ جو سمجھے کی کوشش کرتی کہ کہاں ملی فعل اس کے ہاتھ میں بھی نہیں تھی اس کے ایسا کرنے سے وہ ہی جم گئے کہاں ہیں وہ فعل مجھے تو نظر نہیں آ رہی وہ حق لاتے ہمیں بولی یہی میرے سامنے بلیک کلر کی پر جسے میں بڑھنا چاہتا ہوں پھر وہ میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی زین کے ایسا بولنے سے اس نے خود کو دیکھا تو آج بلیک کلر کا ڈرس پہنا تھا اسے اب ساری سمجھا گی کہ وہ اس کی توجہ خود پر کروانے کی کوشش میں جیسے وہ کل سے اگنور کرے تھے اسے اب خود کو دیکھ کر یاد آیا اس نے بلیک جس پہنا ہے زین اس کے دونوں واضح پکر کا قریب لائے اس کے پیشانی پر جو گیا جب وہ تو شرم سے آنکھیں ہی جھکا گئے زین جا جکا تھا اور بھگر پر بٹھے اپنی سان سے بحال کرنے میں لگی تھی جب اس کے حواظ بحال ہوئے تو اپنے ماتے پر رکھتے شرمیلی سے مسکان اس کے چہرے کو چو گئے جب زین شاہ اپنی دادا انہ نجال کے ساتھ واپس آیا تو وہ بہت ہوش تھا ساہ ملکہ کھانا کھانے بٹھے ہماری بیٹی تو ساج میں ہمارے گھر کا نور برنکہ آیا آج جو ہمارے پورٹے کو اس کا ڈریم پروجیکٹ ملکہ ہے جو کہ کروڑوں کے ملکیت کا ہے کھانے کے بعد سب کاموں میٹھا کروائیں گے اسی ہوشی میں کال کا دینہ ہمارے طرف سے سب مل باہر مل کر کریں گے سید عالم شاہ نے سب کو اپنی ہوشی کا اظہار کیا زین شاہ کا ڈریم بروجیکٹ تھا جس میں اس نے غریب لوگوں کے چھوٹے چھوٹے لیکن ہوبصورت گاہ بنانے کا حسین حد کیا تھا اس دنیا میں اگر بڑے لوگ ہیں تو کچھ اچھے بھی ہیں جیسے اس نے اپنا بروجیکٹ پیش کیا حشمت ہانزادہ جو کہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے اپنی بیٹے ابراہیم ہانزادہ اور پوتے ازان ہانزادہ کے ساتھ اور دوسری طرف عباد روف اپنی بیٹی عزیہ روف کے ساتھ شامل تھے انہوں نے اس بروجیکٹ کو خوبصہ اپنی اپنی رضا مندی بیزہ کی حشمت ہانزادہ سید عالم شاہ فروض شاہ کو کافی سالوں سے جان دیتے اور کاربار کی وجہ سے ان کا ایک دوسرے کے آفیس میں آنا جانا رہتا تھا کافی بروجیکٹ انہوں نے ایک ساتھ کیے تھے سید سین شاہ کے ولیمے پر بھی آئے تھے چونکہ ان دونوں ان دونوں وہ کافی بزیدے سے جلدی چلے گئے بہت بہت مبارک و زین بیٹا خوبصہ ترکی کرو شادی کی بھی بہت بہت مبارک و آپ کو کسی دن لے کے آئے گا ہماری بہو کو گھر اب تو آنا جانا رہے گا حشمت صاحب نے کہا بھئی حشمت صاحب اتنے سالوں کا ساتھ ہمارا ضرور آئیں گے بجے عالم شاہ نے کہا دوسرے دن وہ صاحب آفیس سے جلدی آگئے تھے تیاری ہونے میں دو گھنٹے کیسے گزے پتہ ہی نہیں چلا نور ہو تو تیار ہو کرنی چاہ گئے زین شاہ اب بھی فریش ہو رہے تھے وہ بابی کے روم میں آئی تو افان ان کو تانک کرتا اور وہ تیار ہو رہی تھی وہ بار بار ان کی تیاری حراب کرتا افان تیار ہو گیا ہے بابی میں اسے اپنے ساتھ اپنے کمر میں لے جا رہی ہوں تب تک آپ تیار ہو جائیے ورنہ یہ تانک کرتا رہے گا آپ کو تیار بھی نہیں ہونے دگا نور اسے گھنٹ میں لیتے ہوئے بولی وہ بھی جٹ سے اس کی گھنٹ میں چڑ گیا بہت شکریہ نور تم آگے بننا تو میں آج گھر ہی رہ جاتی یہ کب سے تانک کر رہا ہے اس کو میں کب سے تیار کر دیا ہے لیکن یہ مجھے تیار ہونے نہیں دے رہا وہ پرچانے سے بولی تیار ہو جائی آپ میں اسے لے کر جا رہی ہوں نور اسے لے کر اپنے کمر میں آگئی جن کے تیار ہو گئی تھی بس گھون پہنا تھا ہجاب اس نے پہلے ہی سیٹ کر لیا تھا بس پلو چہے پر گرا کے پین لگا لی تھی وہاں ہی تو زین اپنی گھری پہ رہا تھا اسے دیکھتے اس کے پاس بربا بار گیا یہ تو آج بہت بہت علاقہ ہے ماشاءاللہ زین آفاند کو دیکھتے بولا پر آئی انگل کے پاس اس نے پہ دونوں ہاتھ آگے کیے گھون میں لینے کے لیے پر وہ نور سے چپ گیا وہ اچنمی کے پاس نہیں جاتا تھا جاؤ اپری انگل کے پاس نور نے اسے زین کی گھن میں دیا زین اسے پکر کے آفاند کے گھر کو چھومنے کے لیے جھکا آفاند نے ویسے ہی اپنا چہرہ پیچھے کر لیا نور جو کہ پیچھے ہڑنے والی تھی زین کے لب اس کے گھر چھو گئے یہ سب اتنا چانے ہوا کہ دونوں ہی گھبر آگے زین اس نے سیچویشن سے باہر نکلنے کے لیے آفاند کو لکھا روم سے چلا گیا کہ نور جو ابھی تک سکتے میں تھی توازہ زور سے بند ہونے کی آوات پر ہوش میں ہی جو کہ زین نے اسے ہوش دلانے کے لیے بند گیا تھا تاکہ وہ سکتے سے نکل آئے اس نے ہوش میں آتے ہی اپنے اسی گھر بہا تھکا اسے پتے تھے زین نے جان بوجھ کر نہیں کیا آفاند کے لاس مومنٹ پر پیچھے ہڑنے سے ہوا تھا یہ سب وہ تو باس یہ سوچی دی کہ اب وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی وہ سب کو اپنی ریسٹورن میں لے کر آئی جو کہ بہت بڑا اور اچھا وہاں پردے کا بھی بہت انتظام تھا ان کو الادہ فیملی کیابن ملے گئے مینیو دیکھ لے سب پھر جس نے جو آرڈر کرنا ہے بتا دے سب نے مینیو دیکھا پر کچھ سامن نہیں آیا کیا آرڈر کرے زین نے خود ہی سب کے لیے آرڈر دیکھا ان کی مشکل آسان کی پھلے بیٹر نے جوس پیش کی اس کے بعد تین چار بیٹر سنے کھانا لگایا ملائی بوٹی گریوی چکن سجی جہنی پلاو اور لزا نے ان کے آگے پیش کیا گیا سب نے بڑی راگ پر سکھانا کرے ان کو سب کچھ بہت اچھا لگا اور دل کھول کا تعریف بھی کی اس پجے بھولو گھر کے لیے نکلے ٹوٹل پانچ گھاریاں تھی فرانٹ والی دونوں گھار کی اور سینٹر والی دونوں میں فیملی تھی اور لاس والی بھی گھار کی تھی کچھ گھر بار لگ رہی ہیں سب دو گھاریاں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں ان کے پاس باری مقدار میں اصلاح بھی ہے ابھی ہم نے انہیں شک نہیں ہونے دیا کہ ہم میں پتا چل گیا ہے وہ ہمارے تاکو میں ہے آپ بتائیے کیا کرنا ہے گھار نے بنا گبرہ زین کو پون کیا میں کمیشنر صاحب کو کال کرتا ہے تم ابھی کسی کو شک نہ ہونے دننا ایسے ہی چلے ہو ابھی فیملی ساتھ ہے ونہ ابھی ان کو بتاتے کہ ہمارے پیچھا کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے زین شاہ نے کہا وہ بینہ کسی کو پتا چلے ان ساتھ کا دھیان ایورٹ کر کے سب کو گھر پہنچا پہنچایا گیا اور کمیشنر سب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا اپنے روم میں جانے لگے تو عالم شانو سے بکارا مستری روم کے در بڑھ گئے جب وہ اندر ہے تو فروز شاہ بھی بیٹھے تھے آئی گی بڑھ ہو دار بیٹھ یہ بہت بڑے ہو گئے ہیں اب اپنے بڑھوں سے بھی باتیں شبانے لگے ہیں ہم بتانا پسند کریں گے کہ واپسی پا کون لوگ تھے یا ہم اپنے سورجی سے استعمال کریں ہم نے ابھی تک پاتا نہیں کروا کیونکہ ہم آپ کے زبانے سے سب کوئی سننا چاہتے ہیں عالم شان اس کا چہرہ کوئی طور پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا سب جب میں نے گارڈ کو منع کیا تھا پھر بھی انہوں نے آپ دونوں کو بتا دیا اس نے کہا اگر آپ بھول ہیں تو ہم آپ کو یاد کروا دیتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی ان چیزوں سے ہوگا گزی ہے آج اس موقعوں پر ہمیں ان سب سے نکل کر پہنچے ہیں تو تم ابھی اس میں دہل ہوئے ہو ہمیں گارڈ نے کچھ نہیں بتایا جب گارڈیاں ہمارا پیچھا کری تھی ہمیں تا بھی پتا جال گیا تھا ہم سب کو پرشان نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے کسی کو پتا نہیں چلے دیا اب بتائیے کون لوگ تھے وہ کیا چاہتے تھے عالم صاحب کی چہبات سہتی تھی آئی امزوری دادا جان میں بس اتنا چاہتا تھا کہ سب لوگ پرشان نہ ہوں خاص کر نور اس کے گارڈ والے نور کو تو ابھی تک کچھ نہیں بتا اس کے گارڈ والوں کو بھی میں نے چھوٹا سا مسہ کہہ کر ٹال دیا تھا وہ بہت دینجرس ہیں ان کی جڑے کافی پھیلی ہوئی ہیں اور بیک گراؤنڈ بھی بہت مضبوط ہے لیکن آپ پرشان نہ ہوں کمیشنر صاحب شروع سے ہی اس کیس میں انوال ہیں میں بھی پرسنلی سب کچھ ہینڈل کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا زین نے ان کی پرشانی حتم کرنے کی کوشش کی آپ کی بات ٹھیک ہے بٹا لیکن حیال سے سب کچھ کیجئے گا ایسے لوگ بہت ہاتناک ہوتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر ہمارے کسی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا فیروز شاہ نے اس کو حسا دے کہا جائے اب نور آپ کا انتظار کار ہی ہی ہوگی اب خیال رکھا کریے آپ کی ایک عدد بیوی ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے اور بیوی کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے انہوں نے اس سے روم میں بیجا وہ روم میں آیا تو نور نماز پڑھ کر جائے نماز تیہ کر رہی تھی وہ بیر پر آ کر بیٹھ گیا نور بیر پر کی دوسری طرف بیٹھے سروع واقعہ کی تلاوت کر رہی تھی اس نے قرآن پاک غلاف میں لپیٹھ کر قبر میں رکھا اور بیر پر آ کر لیڑ گئی سونے لگی ہیں بات نہیں کریں گی آج زین نے اسے پوچھا نیند آ رہی تھی کافی لیٹ بھی ہو گئے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے اس لئے سونے لگی ہوں نور نے آئیسہ سے کہا وہ بات کرتے وقت ہچکچار ہی تھی صبح والا اتفاق اس کے ذہن میں نہیں تھا اس لئے وہ اس سے نرمل انداز میں بات کر رہا تھا یا پھر وہ بھولنے کی ایکنگ کر رہا تھا نور سمجھ نہیں پائی جبکہ زین کے ذہن میں تو اس وقت کچھ اور چل رہا تھا وہ سوچ رہا تھا جب تک سارا معاملہ حل نہیں ہو جاتا نور اور اس کی فیملی کو باہر نہیں جانے دے گا بات تو سنیے پھر سو جائے گا ادھر آئی زین نے کہا وہ اس کے پاس آئی تو اس سے بیٹ پر بیٹھنے کو کہا کیا بات ہے بہت چپ چپ ہے باہر جانا اچھا نہیں لگا یا کھانا پسند نہیں آیا زین نے اس کا ہاتھ پا کرتے پوچھا ایسی بات نہیں کھانا بہت اچھا تھا اور باہر جا کر بہت مزایا کافی ٹائم بعد فیملی کے ساتھ باہر گئی ہوں بس نین آڑ ہی تیس لیے اور کوئی بات نہیں وہ بولی آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی آپ پتہ ہے میں نے اتنا ٹائم کیسے خود کو رکا ہوا تھا آپ کی درب دیکھنے سے سب کے سامنے آپ کو دیکھنے سے پرہیز کیا لیکن اب روم میں آپ کو جتنا دل چاہے دیکھ سکتا ہوں اب کوئی پرہیز نہیں زین نے مسکراتے ویسے اپنے قریب کیا کیا کر رہے ہیں پلیز ایسی باتیں نہیں کریں وہ آئیسہ سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی کیا ہوا کیا اب میں اپنی بیوی کو دیکھ بھی نہیں سکتا تعریف بھی نہیں کر سکتا زین نے مسکراتے ویسے کہا پلیز جبکہ نور تو شرم سے ہی دوہری ہو رہی تھی اس کے ماتے پر پسینہ آنے لگا تھا زین اس کی پیشانی چومتے پیچھے ہٹا تو اس کا شرم سے لال چہرہ دیکھ کر مس مرائز ہوا کیونکہ اس کا چہرہ بلکل لال ٹماٹر ہو رہا تھا وہ اتنی خوبصوت لاکھری تھی کہ وہ خوش میں ہی نہیں رہا کتنی دیر سے وہ اسے دیکھے گیا نور اب تو سچ میں نور ہے یعنی روشنی اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ روشنی میری قسمت میں لکھی ہے کیونکہ یہ میرے حصے میں آئی ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصوت اور پاکیزہ چہرہ کبھی نہیں دیکھا زین نے اسے کہتے ہوئے خود میں سمول لیا جبکہ وہ تو کام بڑھی تھی اب آپ سو جائے میں نماز پڑھ کے سوں گا زین نے اسے بیٹ پر لٹاتے ہوئے کمل اڑایا انہیں بوزو کر کے نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا آج وہ بہت ڈار گیا تھا بہت ہتناک لوگوں سے اس کا واسطہ پڑھا تھا وہ نور کو کھونا نہیں چاہتا اب اسے لگتا ہے کہ نور کے بغیر اس کی زندگی کچھ نہیں آج اگر اسے کچھ ہو جاتا یا بات اب یہ سوچنا ابھی نہیں چاہتا تھا اس نے نور کے لمبی زندگی کی دعا کی اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ جلد ہی ان کا کچھ کرے گا صوبہ ہی وہ کمیشنر صاحب سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ انتظار نہیں کرے گا بلکہ جلد ہی اسے مسئیبت سے چھٹکارہ حاصل کر لے گا اتوار تھا آج صاحب کو چھٹی تھی رائنگ نور میں بیٹھے باتیں کرے ایک بات پوچھو آپ سے دادا جان بورا تو نہیں مانے گے ریدہ بابی نے پوچھا پوچھئے بیٹا ہمیں بورا نہیں لگے کہ آپ بھی ہماری بیٹی ہیں اب اور بیٹیاں اجازت نہیں لیتی عالم صاحب نے محبت سے جواب دیا آپ کے گھر میں کوئی اور نہیں اور نہ ہیں لڑکی ایسا کیوں ریدہ نے پوچھا ماضی سید عالم شاہ اور سید فروز شاہ جدی پوچھتی رئیس انسان تھے وہ دونوں تھے تو کزن لیکن سگے بائیوں سے بڑھ کر تھے وہ رہتے بھی ایک ہی گھر میں تھے دونوں کے والدین سگے بائی تھے عالم شاہ کی بیوی اس کی پوپو کی بیٹی تھی اور فروز شاہ کی بیوی ان کی حالہ ذات تھی اتواق سے وہ دونوں بچپن کی دوست تھی اور ایک ہی گھر میں ان کی شادی ہو گئی دونوں دیورانی جتھانی کی خوبچی بنی اور ان کا گھر امن کا گہوارہ بان گیا سید عالم شاہ کے دو بیٹے تھے سید تجمل تجمل شاہ بڑا اور چھوٹا مزمل شاہ سب کے فروز شاہ کی ایک ہی بیٹی تھی دورِ ادن وہ پہلی لڑکی تھی ان کے گھر کی سب کی لارلے سب کی جان کیونکہ دونوں کی کوئی بہن بھی نہیں تھی اس لئے سارا پیار اسی کے لئے تھا سب نے اس کے لار اٹھائے تجمل اور مزمل جب گھر ہوتے تو سارا دن اس کے اید گید گھومتے دن گزرتے گئے دن مہینوں میں بلے اور مہینے سالوں میں تجمل جوانی کی سرحدو کو چھونے لگا وہ جیسے جیسے پروان چڑھا ایک اور چیز تھی جو بچ مرد سے ہی اس کے ساتھ پروان چڑھی اور وہ تھی دورِ ادن سے اس کی محبت جو کہ بیئے کر چکی تھی اب آگے اس کے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ادھر اس کے پڑھائی ختم ہوئی اور دوسری طرح اس کی شادی کی بات شروع ہونے لگی جیسے ہی یہ خبر تجمل تک پہنچی وہ باغا باغ اپنے والدائن کے پاس ہے اپنی ارزی پیش کی وہیں اس کو پتہ چلا کہ اس کی بات اس کے بڑھو نے آپس میں بچ مرد سے تیہ کر رکھی تھی یہ بات سنگا اس کی خوشی کے انتہا ہی نہیں رہی اور آنین فانل سب کچھ تیہ ہوا اور ٹھیک پندہ دن بار دورِ ادن اس کے کمرے میں دلہن بن کر بیٹھے اسی کا انتظار کر ہی تھی وہ دونوں اس شادی سے بے انتہا ہوش تھے دونوں کی زندگی انتہائی پورسکون گزر ہی تھی ادھا مزمل کو جب اپنی چچا بننے کی حبر ملی تو بے انتہا ہوش ہوا اس نے تو بقاعدہ بنگڑا ڈال کا اپنی ہوشی کا اظہار کیا سب اس کو مانا کرے تھے کہیں اسے کسی کے نظر نہ لگ جائے زین جب پیدا ہوا تو مزمل بھی ایسی کر کے فارق تھا سارا سارا دن زین کے ساتھ کھیلتا اسے تو جیسے کوئی کھلو نہ مل گیا تھا کبھی کہتا ہے ادھا یہ ہمیشہ میرے پاس ہے گا کبھی کہتا ہے میں اس کو اپنا دماد بناوں گا ساری باتیں وہ سوچتا تھا زین جب دو ماں کا ہوا تو اس کے دوستوں نے مری جانے کا پلان بنایا لیکن وہ جانا نہیں چاہتا تھا اس کے دوستوں نے یہ کہہ کا منالیہ کہ یہ آخری مہین ہے پھر پڑھائی سٹارٹ ہو جائے گی پتہ نہیں کب موقع ملے اس لئے چلتے ہیں اس نے نا چاہتے ہوئے بھی حامی بڑی اور زین کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا علم شاہ کا فون آئے اور وہیں ہی ڈیر ہو گئے تو جمل جو کے پاس ہی باتھا تھا فوراں فون اٹھا کا کان سے لگایا آگے سے جو حبر سننے کو ملی پورے گھر میں کہرام بڑپا ہو گیا مزمل جو کے مری دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا تھا وہاں کے حالات حراب ہو گئے ان کی ویگن کھائی میں گینے لگی تھی ان کو ریسکیو کیا گیا جب مزمل کے باری آئے تو اس نے جم کیا باقی سب بچ کے جبکہ مزمل کے ساتھ بڑے سے پتھر پر لگا اور وہ وہیں مو کے باری دم توڑ گیا چار کندو پر گھر آیا اس کی ماں کو باری باری کشی کے دورے پر تے وقت کا کام ہے گزر جانا اور مزید پانچ سال گزر کے زین اب سکول جانے لگا تھا ان کی فیملی میں کوئی شادے تھی زین کے ماں بابا نانی دادے شادی میں جانے کی تیاری کرے تھے زین نے جانے سے منع کر دے کیونکہ ان نے رات کو واپس آ جانا تھا ویسی بھی وہ عالم صاحب کے ساتھ کافی اٹیج تھا کسی بھی کبھی بھی تو ان کے پاس سو بھی جاتا سب شادی پہ جا چکے تھے فیروز شاہ عالم شاہ اور زین رائنگ دوم میں برٹھتے یک دم سارن کے آواز ان کی دلو کو دہلا گئے جو شادی میں گئے تھے سب کی میت گھر پہنچی کارٹ کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جب تک کوئی ان کو حسبتال پہنچاتا تب تک ان کی روح پروات کر چکی تھی اور گھر سارا ویران کر کے جا چکے تھے پہلے جو جو جوان بیٹی کی موت اور اب سب گھر والوں کو اس حال میں دیکھنا قیامت سے کام نہیں تھا لیکن ان دونوں نے اپنے آپ کو سمالے سے اپنے بوتے اپنے حیاتے جگر لزین کے لیے انہوں نے حوصلے اور حیمد سے فروشہ کے ساتھ مل کر زین کو اس قابل بنایا کہ وہ آج اس مقام پہ پہنچا ان دونوں کے محبت رنگ لائی اور زین نے بھی ان دونوں کا سر جھکنے نہیں دیا بہت کچھ کھویا ہے اللہ آپ کو سبر دے ورنہ ان حالات میں ہوش اور حواص قائم کرنا چھوڑ دیتے ہیں کچھ سمجھ نہیں ہے تک انسان کیا کرے فاروق سامنے کا اس تحی کہہ رہے ہیں آپ لیکن اگر فروشہ کے ساتھ نہ ہوتا تو میں کب کا ٹوٹ چکا ہوتا ہم دونوں نے اپنا ہاندان کھویا اور ایک دوسرے کے سہارے سہارہ بنے ایک دوسرے کو ٹوٹنے سے بچایا خود کو بکھنے سے بچایا اور سمیٹا تو صرف زین کے لئے مابا بانگ اس کو سمیٹا اب زین کو اس پوزیشن میں دیکھ کر دل کو اس کو ملتا ہے دل کے بہت خوشی ملتی ہے فاہر ہوتا ہے عالم شانے جوابن کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ورنہ آج کار کے لڑکے جس طرح عربی کا شکار ہے بہت دکھ ہوتا ان کو دیکھا ہے یہ تو آپ کی تربیت ہے جو آپ کے پوزے اتنے نیک اور اچھے دل کے مالک ہیں آج کاری سے جوان کہاں ملتے ہیں فاروق صاحب نے کہا صبح اوٹے ہی زین اپنے سارے کام نبتا کر کمیشنل صاحب سے ملنے گیا ان سے ساری اپ ڈیٹس لینے کے بعد سارا بلانڈ ڈسکس کیا تسلیل لینے کے بعد وہ اب گھر روانہ ہوا ابھی وہ گائر سے دس منٹ کی دوری پر تھا کہ ایک گاری جان بوجھ کا اسے ٹکر مار کر چلے گئی جیسے اس کی گاری ایک پیلر سے جا ٹکرائی وہ ٹھیک ٹھاک زہمی ہوا اس کی گارڈس باقلز کی گاری پڑھائے کیونکہ اس گاری نے سائٹ سے ٹکر ماری تھی جس کی وجہ سے زین سے گاری سمبلی نہیں گارڈس اسے فور ہسپیٹر لے گئے اور آلم صاحب کو جلدی سے کال ملا کا ساری صورتحال سے اگاہ کیا آلم شاہ پروشاہ گو سالے کا ہسپیٹر پہنچے ڈاکٹر سے ساری معلومات تھی پرشانی کی کوئی بات نہیں شاہ صاحب سر پر ہلکی سی چھوٹ آئی ہیں ان کا سر ہلکا سا زہمی ہوا ہے اللہ کا شکر ہے کہ گاری کے سائر لگنے کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا آپ لوگ اب مل سکتے ہیں وہ خوش میں آ چکے ہیں آپ چاہیں تو انہیں گارڈ بھی لے کے جا سکتے ہیں ڈاکٹر نے انہیں تسلید دیتے ہوئے گارڈ لے جانے کا کہاں وہ دونوں ذہن کے پاس گئے تو وہ ٹیک لگا گا بیٹھے تو اس کے سرپا مولی سے چھوٹ آئی تھی وہ دونوں اس کے پاس جا گا بیٹھے یہ سب کیا ذہن کیسے ہوا یہ اسی لئے آپ کو گاری خود چلانے سے منع کرتے ہیں لیکن آپ ہم نے شوک کی وجہ سے باز نہیں آتے دیکھیں اب اپنا ہاتھ اس لیے منع کرتے تھے ہواں دہا ہاں خدا نہ ہاتھ اگر تم میں کچھ ہو جاتا تو ہم دونوں کا کیا ہوتا ہمارا تو آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں آپ ہی ہم دونوں کے جینے کی وجہ ہیں آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا عالم سامنے اس کے ماتے پر ہاتھ رکھتے کہا جبکہ فروز چاہ چکتے جیسے اس سے نراز ہوں اے بالکل ٹھیک آپ دونوں پریشان نہ ہو دیکھیں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بس سرپا ہلکی سے چوٹ لگی ہے ذہن نے انہیں تسلی دی ٹھیک ہے آپ گھر چلتے ہیں ہم نے نور کو کچھ نہیں بتایا وہ آپ کو ایسے دیکھا پریشان ہو جائیں گی بہت حساس بچی ہیں وہ فروز صاحب نے کہا یہ سب ہوا کیسے جتنا میں آپ کو جانتا ہوں آپ گاری احتیاس سے چلاتے ہیں فروز صاحب نے بوچھا ہم گاری واپس آجتے ہیں سب گاریاں سار سے گزر ہی تھی کہ ایک گاری گزر تھے ایک سار سے میری گار تھے ہٹ کر کے چلے گی یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ گاری کنٹرول میں نہیں آئی اور پیلر سے جا ٹکڑ رہی جس نے میرا سار سٹیلنگ سے ٹکڑ رہی پر پلان کے تھے تو ہے جانبور کا میری گاری سے ٹکڑ مالی گئی ہے زیان نے بتایا ہمیں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے اب برشان ہوں ہم سب دیکھ لیں گے اب ہم اپنی طریقے سے سب ہینڈل کریں گے اب آپ اکیلی نہیں ہم دونوں آپ کے ساتھ فروز صاحب نے کہا گھر چلتے ہیں آپ دو دن رس کرنا اس کے بعد سوچتے ہیں کیا کرنا ہے میرا ایک دوست کرنا ہے اسے بات کرتے ہیں اس کے بعد کچھ کرتے ہیں بھی ڈرائنگ گروہ میں ہی بیٹھے سب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے دن رس صاحب اکٹھا ہی کرتے جب وہ دونوں زین کو لے کر اندر ہے تو اسے زہمی حال میں دے کر سب کے حواظ کام کرنا چھوڑ گے سب زین کے در باغی یہ سب کیسے وہ شاہ صاحب کیا ہوا ہے انہیں فاروق صاحب نے حواظ بہتا ہوتے پوچھا آپ لوگ پرشان ہوں معمولی سی جوٹ ہے کل دک ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر نے تسلیدی عالم صاحب نے کہا کیسے پریشان ہوں کپر بابی کیسے خون کے دبے لگے ہیں یہ سب ہوا کیسے فاروق صاحب نے پوچھا ان سے گاری ڈس پیلنس ہوگی اور سار سٹرنگ پر لگنے سے ہلکی سے چوٹ لگی پھر روز صاحب نے بتایا آپ ہم لوگوں سے کچھ چھپا رہے ہیں یہ سب ہم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے ہمیں بچانے کے لیے آپ اپنے پوتے کی زندگی کیوں ہوتے میں ڈال رہے ہیں ہم لوگ کل ہی یہاں سے چلے جائیں گے اور ہم نہیں چاہتے ہماری وجہ سے آپ کا آہری سہارا بھی آپ سے دور ہو فاروق صاحب نے کہا برشان کیوں ہو رہے ہیں دراصل وہ لوگ یہ سب بکلاہر کی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے سر رسوخ کی وجہ سے ہم جلدی ان تک پہنچ گئے ہیں انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی ہم ان تک پہنچ جائیں گے یہ سب بھی انہوں نے ہمیں ڈرانے کے لئے کیا ہے تاکہ ہم پیچھے ہٹیں ویسی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ان حالات میں اکیلہ چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے لوگ جانتے ہیں کہ ہماری یہی چھوٹی سی فیملی ہے اب آپ لوگ ہماری فیملی میں شامل ہو چکے ہیں آپ لوگ ہماری فیملی کا حصہ ہیں عالم صاحب نے کہا عادل بیٹا اب زین کو ان کے کمرے میں چھوڑ کے آئیے زین آپ نے انہانے سے پرحیز کا نہایت عالم صاحب نے عادل سے کہتے ہوئے زین کو ہدایتی کیونکہ وہ اس کی نیچر جانتے تھے نور جو کہ بیٹ پیٹی پانی پیری تھی دوازہ کنے پرچوں کی اور زین کو اس حال میں دیکھتے اس کے ہاتھ سے گلاس چھوڑ کر گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس کے آنکوں میں ورمانی سے آنسو جاری ہوئے اور وہیں کھڑی جم گئی عادل جو کہ نور کے اس ریاکشن سے واقف تھا اسے لے کر زین کے پاس آیا چھوڑے شاہ جی بلکل ٹھیک ہیں نور با سر پہ ہلکی سے چھوڑ آئی ہے نہیں چکین آرہ تو خود چھو کر دیکھ لو تمہارے سامنے بلکل ٹھیک کھڑے ہیں عادل میں ہوش جلانے کے لیے زین کے پاس لاکر کھڑا کیا آپ پریشانہ ہو یہ شروع سے ایسی ہیں کسی کو تکلیف میں دے کا ایسے ہی جم جاتی ہیں ہمیں مریض کو چھوڑ کر اسے سمحانا پڑتا ہے کیونکہ پھر یہ سانس بھول جاتی ہیں اور اپنی طبیعت حراب کر لیتی ہیں عادل اسے آگاہ کیا وہ خود کمرے سے چلا گیا روم آٹومیٹک لاکٹ ہو گیا نور ادھے دیکھئے میں بلکل ٹھیک کھو آپ کے سامنے ہوں اگر کچھ ہوتا تو کہ ڈاکٹر مجھے حضرتال سے جلدی ڈسچارج کرتے زین نے اسے کندو سے تھام کر کہا آت اگر آپ مجھے پرشان کریں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا زین نے اسے جنجوڑا تو وہ خوش میں آپ کو کیا ہوا یہ چوٹ کیسے آئی ٹھیک تو ہے نہ بتائیے مجھے نور اکل آتے ہیں اس کے ذہم کو چھوکا دیکھنے لگی جیسے تسلی کرنا چار ہی ہوگی وہ ٹھیک ہے یا نہیں ادھر بیٹھئے پانی پی اور میرے بات دور سے سنیے میں بلکل ٹھیک ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا رسکاری مورتے وقت ہلکا سا جٹکا لگا اور سارس ٹریڈنگ کو چھو گیا ہلکی سے چوٹ ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کل تک ٹھیک ہو جائے گی زین نے اسے پانی پلاتے ہوئے تسلی تھی جہاں لیٹی آپ میں آپ کے لئے ہلی والا دودھ اور میڈسان لے کر آتے ہوں آپ آرام کریں وہ اٹھے ہوئے بولی یہاں باتھی مجھے اس وقت کسی بھی چیز کے ضرور نہیں اسے اپنے بانس بٹھا دے کہا مجھ سے وعدہ کرے زین ہمیشہ اپنا حیاء رکھیں گے وہ سے کسی کی چوٹی سی بھی تکلیف نہیں دیکھی جاتی شروع سے ہی جب میں کسی کو زہمی دیکھتی ہوں یا تکلیف میں دیکھتی ہوں تو میری کچھ سمجھ نہیں آتا میں کیا کہ میرے ہاتھ پاؤں جیسے جم جاتے ہیں وہ میں طاقت نہیں ہوتی کہ اس کے پاس جا سکوں نور نے زین سے کہا ایسا کب سے ہوتا ہے آپ کے ساتھ کوئی تو وجہ ہوگی زین نے اس تفسار کیا جی ہے وجہ میں چھ سال کے تھی جب بابا مجھے بائک پر سکول چھوڑنے جا رہے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے ایکسیڈنٹ ہوتے دکھا جن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ موقع پر ہدم دور کے اور ہر طرف ہون ہی ہون تھا وہ لمحہ آل بھی مجھے نہیں بلتا اس لیے میں ایسے ریاکٹ کرتی ہوں نور نے بتایا پرشان ہوں سب ٹھیک ہے بس آم اللہ سے دعا کیا کرے سب ٹھیک ہو جائے گا زین نے اسے تسلی دی مجھے کوئی ایسی سی شرط نکال دے میں چینج کل بہت الجن ہو رہی ہے اس شرط میں زین نے اس کا دہان بتانے کے لئے کہا سوری سوری میں نے دہان ہی نہیں کہ آپ کو تو گبرہت ہو رہی ہوگی میں ابھی شرط لے کر آتی ہوں نور شرط لے کر آئے نہائی گا نہیں آپ ابھی سہم کچھے ہیں پانی لگنے سے حرام ہو جائیں گے زین اس سے شرط لے کر باتوں میں جانے لگا تو وہ جلدی سے بولی میں بس ہاتھ مو دو کر آ جاؤں گا آپ پرشانہ ہو ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے نہانے سے زین نے اسے بتایا وہ باتوں سے واپس آیا تو شرط اس کے ہاتھ میں تھی آپ نے شرط کیوں نہیں چینج کی نور نے پوچھا بازو میں بہت درد ہو رہا ہے لگتا ہے گاڑے کو جٹکا لگنے سے بازو میں تکلیف ہو رہی ہے حرکت نہیں کر رہا ہاتھ مو بھی اتنی مشکل سے دویا ہے زین نے بازو دباتے بولا وہ زیادہ درد ہو رہا ہے پہلے کیوں نہیں بتایا میں آپ کے ساتھ چلتی مجھے آواز یہ دیتے آپ کی ہلپ کر دیتی ادھر صوفے پر بات گئے نور جلدی سے بولی زین صوفے پر باتا تو نور اس کے سامنے آکر بات گئے آہستہ آہستہ کامتے حادث اس کے شرط کے بٹن کھولنے شروع کیے وہ اس کی تبدیقہ بھی دیکھ بھی نہیں رہی تھی پلکی بھی لرز رہی تھی لیکن وہ اسے تقریب میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی لیسے اپنی شرم بولائے اس کی ہلپ کرنے لگی وہ نے سارے بٹن کھول دی اب اس کی شرط اتارنے کے لئے اس کے اور قریب ہونا تھا وہ کھڑی ہوگی اب اس کے ایک بازو سے شرط نکالنے کے لئے اسے جھکنا پڑا جھکنے سے اس کا جہرہ بلکل زین کے جہرے کے پاس کیا بازو اوپر کر کے اس کے بازو سے شرط نکالی اب دوسرے بازو کو باری تھی اس بازو میں درد کی وجہ سے وہ نیچے بار کی کیونکہ وہ بازو اوپر نہیں ہو رہا تھا اب اس نے دوسرے بازو سے شرط نکالی اب اسے دوسری شرط پہنانی تھی جو کہ بہت مشکل تھا نور نے اس کی شرط کے دونوں بازو جلدی سے پہنائے اب وہ پھر سے بٹن لگانے کے لئے اس کے سامنے بار کی زین اس کی غیر ہوتی حالت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اسے نور کا شرمانہ بہت اچھا لگ رہا تھا وہ پیور مشہر کی لڑکی تھی اس کا شرمانہ جیجکنا کامپنا بہت اچھا لگ رہا تھا وہ کب سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اس نے مشہر کی اس نے بہت کام دیکھا تھا لیکن اس کو دیکھا اس سے اپنی قسمت پرناس تھا وہ اللہ کا شکر گزار تھا جس نے یہ قیمتی اور نایاب ہیرہ اس کی قسمت میں لکھا دوسری طرف نور کامتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کا آخری بٹن لگا کر جلدی سے اڑھنے لگی کیونکہ زین کی شرٹ میں سے تیز پرفیوم کی مہک اس کے دماغ میں چھا گئی اب اسے مزید رھوکنا مشکل ہو گیا اس سے پہلے وہ باگتی اس کے نازف کلائی زین کے ہاتھ میں آگئی زین نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا ہے اس کا رو اپنے طرف کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا اگر میری اتنی فکر کرتی ہے میری تکلیب آپ سے نہیں دیکھی جاتی مجھے اس حال میں دیکھا پرشان ہو جاتی ہے تو پھر مجھ سے دور کیوں باگتی ہیں میری قریب آنے سے آپ کو ہچکچاہر کیوں زین اس کے کان میں ہلکی سے سرگوشی کی جبکہ نور تو اس کے گم بھی آواز ان کا کچھ پول ہی نہیں پائی شرم سے اس کے زبان تالو سے جب آگئی اور گلا سکنے لگا بولیے نا کچھ بھی میں سن رہا ہوں اگر نہیں بولیں گی تو سزا کے لئے تیار ہو جائے آپ کو سزا ملے گی کہ آپ سزا کے لئے تیار ہیں زین نے پھر سے سرگوشی کی جبکہ اب نور باقاردہ لرز رہی تھی اس نے آئیسہ سے نا میں سارا ہلایا نہیں بولیں گی اس کا مطلب اب سزا کے لئے ریڈی ہیں زین نے اس کی نا کا الٹا مطلب نکالا نور کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ جھکا اس کی آنگوں پر اس کے گالوں پر اس کے نا اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں جھکتا نور اس کے سینے سے لگے لمبی لمبی سانسے لینے لگی وہ نے ایسی سزا کا تصور بھی نہیں کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ زین اس قسم کی جسارت بکار سکتا ہے وہ باغ بھی نہیں سکتی تھی ایک تو اس کا بازو ابھی بھی زین کی گریفت میں تھا اور دوسرا وہ اس حال میں اسے چور کر جانا نہیں جاہتی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ بات کرتا دروازہ ناکوہ نور اسے علاقہ خود کو سمحال کا کام دے ہاتھ اسے دروازہ کھولا وہ انہیں ملازمہ کے ہاتھ کھانا بجوایا تھا نور اپنے اس زین کے لئے کھانا نکالا دونوں کھانا کھاکا پارا ہوئے ملازمہ چاہے اقافی بنا کر رہا یہ برطن سمیٹ کر لے گئی زین کو اب سہت نید آ رہی تھی وہ بیٹ پر جا کر لیٹ گیا نور بھی چاہے ختم کر گئے اس کے برابر آ کر بیٹ گئی آپ کو کچھ چاہیے میٹسان نہیں لینے آپ نے کہیں درد بغیرہ تو نہیں ہو رہا نور نے فکر مندی سے پوچھا نہیں مٹھی کو آب آرام سے لے جائے میٹسان صوبہ لینے آپ کی میٹسان ڈاکٹر نے نہیں دی اس نے جواب دیا نور بھی برابر آ کر لے گی پینا آواز کے پارکہ اس کو دھم کرنے لگی تاکہ وہ سکون سے سو جائے اور اس سے دھم کرتی رہی جہاں تھا کہ وہ سو گیا وہ ابھی بھی جا گئی تھی اٹھی اس کے پاس آگا اس کے ماتے پر لب رکھی وہ سوچنے لگی کیا جاگتے ہوئے وہ ایسے جسارت کر سکتی تھی ہاتھ وہ بہت پرشان تھی جس حال میں اس نے زین کو آئے دیکھا تھا اسے پرشان کرنے کے لئے کافی تھا وہ بچ پر سے ہی کافی ہو زیادہ تھی اس کے ایک سی رنگ کے بعد وہ گھر سے بہت کم باہر نکل تھی زیادہ تار وہ گھر ہی پا جاتے اگر اس سے کوئی باہر نکلنے کا کہہ تھا تو وہ بھی نہیں چاہتی یہ شاپنگ بغیرہ ہر چیز آئے تک اس کے ممی کرتی آئی اور پھر اس کی باب بھی کرنے لگی اور شادی کے بعد اس کی ضرورتیں ہی نہیں پڑی ہر چیز اس کے روح میں موجود تھی پوری قبر ہر چیز سے بڑی پڑی تھی ویسے بھی اسے شاپنگ کا کوئی ہاتھ چوک نہیں تھا زین کے صبح سوئے آنکھ لیتے ہو دیکھا نور اس کے بلکل گریٹ ہو کر سو رہی تھی اور اس کے ایک خات کو اپنی گریٹ میں لیا ہوا تھا وہ نے مومبال اٹھا کر ٹائم دے گا تو آٹھ باجے تھے اسے اپنی نور کی نماز قضاء ہونے کا افسوس ہوا وہ نے آئیسہ سے نور کا کندہ ہلایا اٹھ جائے نور صبح ہو گئے ہم دونوں کی نماز بے قضاء ہو گئے آٹھ باجے ہیں اٹھئے زین اسے وقت کا احساس دلائے گیا آٹھ باجے ہیں میں اتنی لیٹ سوتی تھی وہ جلد سے ہر بڑا کر اٹھی اس کا دبرتہ سار سے پھر سل گیا آرام سے کیا کر ہی ہیں میں نے اس لیے تو نہیں جگایا آپ کو کہ آپ ایسے حواظ بہتا ہو جائیں زین اس کا ہاتھ پکٹے ہوئے اسے ہوش لیا وہ میں کبھی اتنی دیر نہیں سوئی نہ اس لیے اور میں نماز بے تو قضاء ہو گئے آنے تک میں نے کبھی نماز قضاء نہیں کی نور اب سودہ سے بولی میں نے بھی کبھی نماز قضاء نہیں کی آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے زین نے اسے بتایا وہ ابھی فریش ہوگا یہ تو زین بھی فریش ہونے کے لیے جانے لگا آپ کی ہیلپ کر دیو رات کو بھی آپ کے بازوں میں در تھا وہ ایسا سے زین سے بولی میں کوشش کروں گا نہیں ہوا تو آپ کو بلا لوں گا وہ بولا پانچ منٹ گزر اس سے زین کے آوازے وہ اسے اندر بلا رہا تھا اندر گئے تو اس کی شرٹ گلی ہو چکی تھی وہ بازوں تباہ کا کرا تھا وہ جلدی سے اس کے پاس ہے یہ کیا ہوا میں نے آپ سے بولا بھی تھا لیکن آپ نے نہیں سنی لیکن ساری شرٹ گلی ہوگی وہ اس کے پاس آ کر بولی نور نے اس کا مو دولا کر ٹاو سے ساف کیا اس کی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتاری روم میں جلیں آپ کو دوسری شرٹ چینج کروا دی ہوں نور اس کا بازوں تھام کا روم میں آئی ریسنگ روم سے شرٹ نگاہ کر لائے اسے سوفی پر پاڑھنے کو کہا اسے چھوٹ پہنا کر نیچے لیئے سب ڈرائنگ روم میں بٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے دونوں نے سب کو اسلام کے سب میں بارے بارے اس کی طبیعت پوچھے ان کے بازوں میں رات سے بہت درد ہو رہا ہے دادا بو ابھی بھی درد ہے بازوں حرکت نہیں کر رہا کہیں کہیں کوئی اندر انہیں چھوٹ نہ آگے ہو میں کہہ لی تھی ایک بار ڈاکٹر کو دکھال لی تسلیح ہو جائے گی نور نے انہیں محاطب کرتے ہو کہا آپ میں بتائے کہ انہیں رات کو ہم ڈاکٹر کو گھر بلال لیتے رات سے درد ہو رہا ہے اور اب بھی نور نہ بتاتی تو آپ بھی نہ بتاتے ایسی لاپروہ آئندہ نہیں ہونے چاہیے ورنہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہوگا وضعہ اسے سے بولے آپ لوگ ناشتہ کھر بھی زین کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں پھر اس سامنے کہا تقریب بند گیانا بجے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے موائنہ کرنے کے بعد انہیں تسلیح دی پہچانی کی کوئی بات نہیں شاہد سا بازو پہ ہلکا سا دباؤ پڑھا جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے میں کریم دے دیتا ہوں انہیں دوب میں بٹھا کر دو دن مرسات کرے تو بازو بلکل ٹھیک ہو جائے گا ایک بات کہنا تھی میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے علمہ میں ہو یہ مجھے ایکسیجنٹ کم اور کسی کا پلانک زیادہ لگ رہا ہے انہوں نے پلانک کے تحت معمولی سا ہٹ آپ لوگوں کو ڈرانے کے لئے کیا ہے تاکہ جس کام سے ان کو ہتا ہے ان سے پیچھے ہجائیں میں ایک ڈاکٹر ہر دہاں کے کیس آتے ہیں میرے پاس آپ بتا سکتا ہوں کہ ایکسیجنٹ کیس نوعیت کا ہوتا ہے باقی جیسے آپ لوگوں کو ٹھیک لگے کیجئے ڈاکٹر نے اپنے تجربے کے مطابق ان کو بات سے اغاہ کیا ہمارے کسی سے کوئی دشمن نہیں ڈاکٹر صاحب نہ ہم نے کبھی کسی کا بورا کیا اس نے بہنشانی کی کوئی بات نہیں کہ ہم اسے گھر لے کر جا سکتے ہیں عالم صاحب نے بات سمیٹھے کہا جی جی بالکل لے کر جا سکتے ہیں یہ کریم ہے آپ لوگ دو ٹائم مالش کرتے رہے دیکھی گھر کوئی ٹھیک ہو جائیں گے ڈاکٹر نے انہیں جانے کا کہا انہوں نے زین کو گھر چھوڑ کر سب کو تسلی دی اور آفیس جالے گئے چونکہ سرڈیو کا موسم تھا جنوری کے شروع کے دن تھے نور اور زین اوپڑا گئے کیونکہ باہر سیکیورٹی تھی گھر کے اندر مرد کو مردو کو آنے کی اجازت نہیں تھی اس لئے اوپر چھات پاہیس صاحب بیٹھے تھے بیٹھے تھے نور کو کریم ساتھ لے کر آئی اب پھر سے زین کے شر اتار نہیں تھی تاکہ اسے کریم لگا سکے اس نے شر اتار کر ٹیپر پڑکی اسے بنیان میں تھا اس نے زین کے بازو کو ملش کرنے شروع کے آہستہ آہستہ نالم ہاتھوں سے اس کے بازو کو دباہ کا ملش کر رہی تھی چھپ کیوں رہتی ہیں آپ نور لڑکیاں تو اتنا بولتی ہیں کہ چھپ نہیں ہوتی اور آپ تو بالکل بھی باتیں نہیں کرتی کہ آپ خوش نہیں ہیں اس رشتے سے زین نے پوچھا ایسی بانی میں شروع سے بہت کم بولتی ہوں پھر گاڑ سے بھی کبھی زیادہ دور نہیں رہی اس لئے وہ بولی اوپر نمال ہے کچھ کھائیں گے تو بنا دو لانچ کا ٹائم بھی ہوگی ہے بوہا کے حل بھی کروا دوں گی نور نے پوچھا نیچے ہی چلتے ہیں ویسے بھی دو گھنٹے کافی ہیں بہتر فیل کروں آرام سے سب کے ساتھ کھانا کھائیں گے ویسے بوہا نے سب بنا لیا ہوگا ڈیڑھ بچے دو پہل کا کھانا بنا لیتی ہیں زین نے اسے اگاہ کیا دنوں نیچے آئے تو بابی آفان کے ساتھ اوپر آ رہی تھی دنوں تو نیچے آگے میں آپ دونوں کو بلانے ہی آر ہی دکھانا لگے ہیں بس آپ کا انتظار کر رہے ہیں وہ سب کھانا کھا کھا وارم ہوئے رینگنو میں جانے لگے تو ریدہ بابی چکرہ کر زمین بوس ہوگی وہ دونوں جلدی سے ان کے در باگے انہیں اٹھا کر روم میں لے کر آئے اور زین نے جلدی سے فیملی ڈاکٹر کو کال ملائے لیڈی ڈاکٹر بیس میر میں پہنچی انہیں روم سے جانے کا کہا ڈاکٹر چکر کے باہرے تو دونوں پرشانی سے تہل رہے تھے کیا ہوا انہیں کوئی پرشانی کے بات انہیں اچانک کیوں بھی ہوش ہوگی نور ان کی دب آدھے ہوئے بولی پرشانی کے بات نہیں کمزوری کی وجہ سے چکر آئے ہیں بایدہ بھی یہ خوشحبری ہے بہت بہت مبارک وہ ماں بننے والی ہیں ڈاکٹر نے خوشحبری سنائی زین نے انہیں شکریہ کہا کیونکہ وہ کسی کا گھر میں جا کر چاکپ نہیں کرتی تھی اس کی ریکوست پر گئی آگی وہ انہیں دوازے تک چھوڑ گیا پھر آدھے کو کار ملائی ہاں آدھے صاحب گھر جلدی آئیے اور جاہ سے مٹھائی لیتے آئیے گا وہ خود بڑا سرپرائز ہے آپ کے لئے زین نے اسے اصل بات چھپا کہا وہ اسے سب کے سامنے بتانے والا تھا بات ہے سشاہ جی کیا ہوا کس بات کے مٹھائی آدھے نے کنفیوز ہوتے پوچھا وہ تو گھر آئیں گے تو پتہ چلے گا کہانا سرپرائز ہے وہ کارل کر کے کمر میں تو نور ریدہ کے پاس بیٹھے ان سے باتیں کر ہی تھی انہیں ہوش آگیا تھا بہت بہت ممبارک ہو اور نور آپ کو بھی آفیر سے پھوپ بننے والی ہیں انہیں دونوں کو ممبارک بات دی اس بار تو پیارے سے گریہ چاہیے مجھے نور خوشی سے برپور آواز میں بولی اب تو تم اپنی ہوا شوند پوری کر سکتی ہو اب تو تمہاری اپنی بھی گریہ آ سکتی ہیں بابی نے شرارتی مسکوہر سے کہا کیا کہہ رہی ہیں بابی میری اپنی گریہ کیسے آ سکتی ہیں نور نا سمجھی سے بولی جبکہ زین ان کی بات سمجھ گیا تھا یہ تو تم اپنے شہر سے پوچھو یہ مسا تو وہ ہی حل کر سکتے ہیں جبکہ نور کو جٹکہ لگا بات سمجھ آنے پا وہ شرم سے باگ کھڑی ہوئی وہ سوچی نہیں سکتی تھی بابی زین کا سامنے ایسی بات کریں گی وہ سوچی تھی اب وہ زین کا سامنے کیسے کریں گی اس نے شیشے میں دیکھا تو اس کا جہرہ شرم سے لال ٹمارٹر جیسا ہو رہا تھا شامل صاحب اکھٹے و تو آدل کے ہاتھ میں مٹھائی دیکھا سب اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے یہ صاحب مٹھائی کی سوچی میں آدل بیٹا کیا پرموشن ہوئی ہے اس کی ماں نے پوچھا وہ زہر پڑھ کر پوچھا کرتی تھی اور چار بجے اٹھی اس لئے انہیں بھی نہیں معلوم تھا یہ تو چھوٹے چار جی بتائیں گے انہوں نے پوچھا کہا تو مٹھائی لے کر آنا آردس کوئی حوش عبری ہے انہیں زین کی طرف دیکھا کہا ماں جی ان کے سچ میں پرموشن ہوئی ہے لیکن فرصی اتنا ہے کہ وہ پرموشن آفیس میں نہیں ہوئی وہ شرارتی اندار میں بول رہا تھا اس کی عادت سے اچھی حاصی دوسی ہوگی تھی اسے تانگ کر رہا تھا میں سمجھیں نہیں اگر آفیس میں پرموشن نہیں ہوئی تو پھر وہ پھر سے بولی میں اب مزید تانگ نہیں کر رہا میں ابھی سب کو بتا دیتا ہوں آردس صاحب کے گھر حوش عبری ہے ان کے گھر پھر سے ننہ مہمان آنے والا ہے پھر اس نے جو کچھ دین میں ہوا سب بتاتا گیا میں نے آردس کو پھون کر کے مٹھائی لانے کا کہا جاؤ آردس بابی کے پاس وہ تمہارا ویٹ کر رہی ہوگی جلدی جاؤ بلازمہ پلیٹ میں ڈال کر لی آئی تھی آپ کب خوش عبری سنا رہے ہیں بڑھردار ہمیں انتظار ہے کب آپ ہی ہماری حوائش پوری کریں گے دادا جان نے پوچھا ابھی ان جمیلو سے فارح ہو جاؤں پھر کچھ سوچوں گا ابھی وہ بات کہا رہا تھا اس کا فون بچہ اس نے دیکھا تو کوئی ان نام نمبر تھا اس نے کال پکا لی کیسے ہیں چھوٹے شاہ جی سنا ہے کال چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ کا ہوا تو نہیں آپ کو کیونکہ وہ تو ایک ٹریلر تھا بلیک ملر نے زین کے کال اٹھاتے ہی اسے چونکایا اس ساب کا کیا مطلب ہے اور کون ہیں تم اور کیوں کال کی ہے مجھے ایکسیڈنٹ کے بارے میں تو ابھی تا کسی کو نہیں بتا جبکہ زین آپ فون سپیکر بار ڈال کر دادا چاند اور نانا چاند کے درمیان بیار گیا کیا کرتے ہیں شاہ جی وزارت میں ہوگا ایک گدی نشین ہوگا پھر بھی آپ نہیں سمجھے وہ ایک پراپر پلانک کے تحت ہوا ہے کہنا کیا چاہ رہے ہو کھل کا بات کہو بات کو گمانا بند کو اصل بات پر آؤ کیا چاہتے ہو زین نے ہوت کو کنٹرول کی کیونکہ وہ جان گیا تھا کال کس کی ہے دیکھیں شاہ جی ساپ اور سیدھی بات ہے آپ کا اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کو تو کوئی بھی ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل جائے گی اس کو ہمارے حوالے کر دیں اور کمیشنر ساپ کے ساتھ جو میٹنگ کریں ان سے پیچھے ہر جائے آپ سوچ رہے ہوں کہ مجھے کیسے پتا چلا تو بلیس میں ہمارے بھی کوئی جانے والے ہیں آپ سوچ کیا رہے ہیں بتائیے لڑکی ہمارے حوالے کریں گے یا پھر اس سے کوئی پلان بنائیں یاد ذکی کہ پہلے دوا تو ہم نے صرف درانے کے لیے معمولی ساہر کیا تھا ہر بار جان بچ جائے ضروری تو نہیں اس نے دمکی دی پہلی بات ہوئی کہ جب میری اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں تھا تو میں نے اسے محفوظ دکھا ہے اب تو میں میری بیوی عبدوکیسی کی مباہ اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اتنا تو تم جانتے ہو کہ سے یہ ہاندان کی عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ کتنی محفوظ ہوتی ہیں اور اپنی عزت کے حد سید ہاندان ہر حد پار کرنے والوں میں سے ہیں اس لیے جان سے مارے کی دمکی کسی اور کو لگانا ورنہ اگلی بار تمہاری بھی ہو سکتی ہے جیادہ نہ لازمی نہیں کہ تمہارے بار کی طرح بات کر نکل جاؤ گے اس بار تمہارے واسطہ غلط بندے سے پڑھا ہے تم اپنی جان بچاؤ کیونکہ تم اپنی باری کھیل چکے ہو ہم میری باری ہیں ایسی مار ماروں گا کہ تمہیں پانی بھی نظیم نہیں ہوگا اس سے پہلے زین کچھ کہتا وہ آدمی کال کٹ کر گیا وہ لوگ اس کا دب اکھل آ چکے تھے کہ وہ بھول بیٹھے ہیں کہ دمکی کس کو دیکھ رہے ہیں میں ابھی کمیشنمنٹ صاحب سے بات کرتا ہوں زیادہ دونوں کو کہاں وہ کال سے پارک ہو کر دوبارہ ان کے پاس آئے تو وہ بات انہیں کمیشنمنٹ صاحب نے بتائی وہ ہرانکی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے بقیادہ ایک ویڈیو بھی ملی تھی جس سے جو کسی نے خوفیہ تھی کسی بنا کا فیک آئیڈی کے زی ان کو بیج کا آکاؤنٹ بلاک کر دیا تھا کیونکہ کرناپی اور سمگلنگ میں وفاق کی وزیر کہا تھا وہ سب تو مہورے تھے ان کا کرتا درتا اور تردار وفاق کی وزیر تھا جو کہ کتنے سال اسے سیاست کا حصہ تھا اور خود کو ایک نیک اور فریشتہ صرف آدمی دکھا کا عوام کو دوکھا دے رہا تھا اب کیا کرنا ہے دادا جان اب تو ہمیں سب انفارمیشن مل چکے ہیں تو ہم یہ سب ایکسپوز کر سکتے ہیں اگر ہم یہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں تو کوئی بھی ہمارے جگی نہیں کرے گا ہمیں سب غلط ٹھہرائیں گے ویسے بھی وہ مکور جائیں گے اور کہیں گے آج کال فیک ویڈیو کا دور ہے کوئی بھی انہیں ٹرائپ کرنے کے لئے بنا سکتا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ پیجی کس نے ہمارے دکھانے سے ہماری پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی عوام ہمیں غلط ٹھہرائے گی کہ ہم نے جان بوچ کو ایسا کیا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ سب اتنا آسان ہیں لیکن مشکل بھی نہیں میں نے کارنل سے بات کر لے سارے صورتحال سے اگاہ کے ہیں آج ہم دونوں کی ان سے میٹن ہیں تو یہ سب انہیں دکھا کر ڈسائر کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے عالم سے ہم نے کہا جسا آپ سب کو مناسب لے لیکن میں چاہتا ہوں یہ سب جلدی سے حتم ہو جائے نور کو یہ سب پتہ نہیں چلا چاہے وہ بہت خوبزادہ سی رہتی ہے اگر یہ بات انہیں پتہ چلی تو وہ اوڑا جائیں گے وہ تو پہلے گھر سے باہر نکلنے سے دردی ہے یہ سب انہوں کے لئے زیادہ ہے زیادہ نے اپنی الجن بتائی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بہت مصوم بچی ہارچی سے پاک صاحب کوئی بوری ہوا اسے چوک اور پی نہیں گسی اللہ نے ہم میں کتنی قیمتی چیز دی ہے بیٹا ایسے لوگ بہت کام ملتے ہیں اس دنیا میں اس کی قدر کا نہ وہ ہمارے گھر رحمت بن کر آئی ہے بہت بڑا قرم ہے یہ ہم پر تم دیکھنا ہم سے کسی قیمہ پر نہیں کھونے والے یہ تو شکر ہے نور کے سب گھر والے آدھر کے گھر آدھر کے کمرے میں ہیں ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا چاہیے وہ پہلے ہی ہوفزادہ تھے اور ہو جائیں گے پہلے بھی بہت میوشکل سے روکا تھا انہیں گھر میں اب دو فوراں چلے جائیں گے اس زفہ وہ نہیں رکھیں گے ہم اب جتنا جلدی ہو سکے اس معاملے کو حل کرتے ہیں پہلے ہی دو ماہ ہوچکے ہیں اور لیٹ نہیں کرنا چاہتے آپ دونوں سے کچھ بات کرنے ہیں مجھے زین صبح ہی ان دونوں سے اجازت لینے چاہیے کیا بات ہے سن رہے ہیں ہم گاڑی والے بہت یاد کریں وہ یاد کریں کچھ کام بھی پینڈنگ ہے جرگی کے کچھ فیصے بھی کرنے ہیں وہ سب بھی میرا انتظار میں بٹھے سوچ رہا ہوں چکر لگا لو دو دن بعد واپس آ جاؤں گا اس نے دونوں کو اگاہ کیا میں تو کہوں گا ایک بار رکھ چھو یہ سارا معاملہ حالوجہ پھر چلے جانا ویسے بھی میں چاہ رہا تھا ہم سب ساتھ چلتے ہیں انہوں کا بھی بہت دلکر ہے وہاں جانے کا اور اس دفعہ نور کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے انہوں نے کہا پیک اور میشنر سب سے ملنے جا رہا ہوں کیس میں کچھ ہاتھ تک تو کامیابی مل گئے ہیں بس اب ان کو جگرنا کیسے کی پلاننگ کرنے ہیں تب تک آپ کنلل صاحب سے میٹنگ نمٹا کھڑا جائے گا تیہان سے جانا گارڈ ڈرائب کرنے کی کوئی ضرور نہیں سیکیورٹی بھی ڈبر لے کر جانا عالم صاحب نے کہا جی لیکن سیکیورٹی اتنی ہی بہت ہے اب میں خود بھی چکننا رہوں گا وہ ٹھیک گیرہ بیجر کمیشنر صاحب کے پاس گیا انہوں نے سارے ثبوت اس کے آگے رکھے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سب جو بھی اس کیس میں ملوث تھے سب کی ڈیٹیل اس فائل میں تھی اب اس انہیں گیرنے کے لیے لاحقہ عمل تطیب دینا تھا اب تک سب بلکل پرفیکٹ ہوا ہے آگے بھی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا اب میں چلتا ہوں مزید کو پیش رفت ہو تو آگاہ کیجئے گا کیوں شرمیدہ کہیں شاہ صاحب یہ سب بھی آپ کی مہربانیوں سے ہوا ہے ورنہ کتنے کیس ردی بننے پڑے ہیں یہ تو آپ آگے آئے ہیں یہ سارے انفارمیشن بھی تو ہمیں آپ کے سرسو کی وجہ سے ملی ہے اگر آپ اپنا پرائیویٹ ریڈاکٹیو اس کیس میں ہائر نہ کرتے تو جو صاحب ہمیں ثبوت ملے ہیں وہ کبھی نہیں ملتے پھر سے یہ فائل ردی کی ٹھوکری میں ہی جانی تھی بہت بہت شکریہ آپ کا ورنہ آج کل کہاں آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں کمیشنل صاحب یہ تو ہمارا کام ہے عوام ہمارا اتنا اعتماد کر کے ہمیں ورڈ دیتی ہے تو ہمارا بھی فرض ہے ان لوگوں کے لئے کچھ کرنا اور بس دباہ کیجئے اس کیس کی کامیابی سے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگیاں حلاب ہونے سے بچائیں گے ان لڑکیوں کو بچانا ہمارا فرض ہے اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ اسے پلس اسٹیشن سے لکھ لے دس میٹھ ہوئے تھے کہ دو گاریاں ان کا پیش شاہ کری تھی جو خوب ہوئے ایسی تھے جنہوں نے اسے ہٹ کیا تھا اسے سمجھ آ گیا تھا کہ گر پھر سے کسی پلانے کے تحت آئے ہیں اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے وہ نے ہم نے گاریاں کسی سو انسان علاقے کے تب لے جانے کے لئے کہاں اور اس بات سے گا گیا کہ انہیں شاک نہیں ہونا چاہیے جو گاریاں ان کا پیش شاہ کری تھی انہوں نے گاریوں کا رخ مورتے دیکھا تو الجن کا شکار ہوئے کیونکہ ان کے اطلاع کے مطابق اسے کسی انٹرویو کے لئے جانا تھا جو کہ جہاں سے محالف سمن میں تھا جہاں سب اسے روکنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں ڈا تھا کہیں وہ ایکسپوس نہ ہو جائے انٹرویو میں وہ ان کے حلاف کو اثبوہ نہ دیتے جیسے مسلم انسان جگہ پر پہنچے زین کی تینوں گاریاں جھٹکے سے مری اور ان کی دونوں گاری کو گیرا کرتے ٹائروں پر فائر کر دیئے تب تک پلیس بھی پہنچ گی اس نے فون پر اطلاع دے دی تھی ان کی گاریوں کو نکارہ کرنے کے بعد اس کے گارس نے انہیں حالی ہاتھ پاہن نکلنے کا حکم دیا اگر انہیں ایسا نہ کیا تو انہیں شوٹ کر دیا جائے گا وہ حالی ہاتھ پاہن نکلے تو پولیس نے انہیں گیر لیا اور ہتھکڑی لگائے ان میں سے ایک کا فون بجنے لگا اس کی کارل سین نے اٹھائی وہ وہی آدمی تھا جس نے اسے دمگی دی تھی کہاں مر گئے ہو رفیق فون کیوں نہیں اٹھا رہے اچھا یہ سب چھوڑ بتاؤ کام ہوا یا نہیں دہان سے گولی صرف تائر پر لگنے چاہیے ہم نے اس سے درانا ہے جان سے نہیں مارنا کام تو تمہارے آدمیوں کا تمام ہوا ہے جل جا کر سلام کا لینا کہا تھا تم سے لازمی نہیں کہ ہر دفعہ تمہاری جیت ہو میں نے تم سے بولا تھا ہر بار تم بچ نہیں سکو گے تم شاید بھول گے ہو کہ میں کون ہوں زین نے فاتحانہ انداز میں کہا کہاں ہے میرے آدمی کیا کیا ہے آپ نے ان کے ساتھ دیکھئے چھوٹے شاہ جی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہمارے راستے سے ہر جائے ہم نہیں چاہتے آپ ایک قصور مارے جائیں اس نے دمگی دی تم کون ہوتے ہو مجھے مارنے والے زندہ رکھنے والی اور مارنے والی ذات اللہ کی ہے وہ جس سے چاہے زندگی دے وہ جس سے چاہے موت اگر میری موت لیکی ہے تو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا تم جیسے ان لوگوں کی گدے ببکیوں سے ڈرنے والا نہیں زین نے کہتے ہی کارکار دی اب وہ پلیس کی ساتھ سیدھا تھانے گیا ہے ان کے حلاف رپورٹ لکھوا کر ان کے پلیس ساتھ ساتھ کاروائی کرنے کا حکم دیا اب اس کا ارادہ اسیمبلی جانے کا تھا کسی ضروری کام کے سلسے میں جو کافی دنوں سے پینڈنگ پہ تھا وہ اپنے بڑو کو سرپرائز دینا چاہتا تھا کام ہتم کرتے اسے رات کے آٹھ بچ گئے اب وہ فارق ہو کر سیدھا گر آیا ڈینر کا ٹائم ہو چکا تھا سب اس کے آتے ہی کھانا کھانے لگے ڈینر کرنے کے بعد لائبریری آجائے گا ضروری بات کا نہیں ہے آپ سے آلم شاہ نے زین سے کہا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے نور بیٹا بہت چپ چپ ہیں کوئی بات ہوئی ہے یہ زین شاہ نے کچھ کہا ہے بتائیے اب بھی آپ کے سامنے ان کے کان پکڑوائیں گے آلم شاہ نے نور سے پوچھا جو کہ کل سے اس کے سامنے آنے سے ہچ کچھ آ رہی تھی اور آج بھی اس کو دیکھ کر نظر جھکائے بیٹھی تھی آلم صاحب کے اچانک پوچھنے پر وہ چونگے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ بس سر میں ہلکا سردرد ہو رہا تھا لیکن آپ بلکل ٹھیک ہیں وہ انہیں اصطر بات نہیں بسا سکتی تھی وہ پرشان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے سردرد کا بہانہ کر دیا تو بیٹا بتانا چاہیے تھا آپ کو میڈسن دے دیتے یا ڈاکٹر کے پاس دے جاتے پھر روز چاند کہا آپ بلکل ٹھیک ہوں صبح تھا آپ بلکل ٹھیک ہیں آپ پرشانہ ہو وہ اس نے جواب دیا کھانا کھانے کے بعد بوستارب ڈرائنگ ڈو میں بیٹھ کے ہم دونوں نے سوچا ہے چھوٹے سے پارٹی رکھ لیں باہر تو ہم چاہر نہیں سکتے تو سوچا گھر میں پارٹی رکھ لیتے ہیں پارٹی لیکن کس لئے دادا جان آدل نے پوچھا عالم صاحب کے کہنے پا وہ انہیں دادا جان کہتا تھا تمہارے گھر اتنی بڑی خوشی آنے والی ہے اس لئے ہم سوچ رہے تھے چھوٹے سے پارٹی رکھ لیتے ہیں گھر کے لان میں ہی سجاور کر لیں اور کچھ فاسٹ فوڈ آئیٹم رکھ لیں گے کیا کہتے ہیں آپ لوگ انہوں نے سب کی رائے مانگی نہیں شاہ صاحب پہلی آپ ہماری اور ہماری بیٹی کے لیے اتنا کچھ کرے ہیں بزیر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم پہلی آپ کے بہت احسان مند ہیں آپ کا بہت شکریہ ہماری لیے اتنا سوچا لیکن اب وہ نہیں فاروق صاحب نے انکار کر دیا لگتے ہیں بیٹا جی آپ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے ورنہ ایسی باتیں نہیں کرتے عادل ہمارے لیے بھی بیٹے جیسا ہے ہم نے اسے بیٹا کہا نہیں مانا بھی ہے کیا اس کی خوشی منانے کا ہمیں کوئی حق نہیں ٹھیک ہے پھر ہم دوبارہ آپ لوگوں پر کوئی حق نہیں جتائیں گے جیسا آپ لوگوں کو ٹھیک لگے کیجئے وہ کہہ کر جانے لگے تفاروق صاحب نے انہیں روک لیا پلیز نراز کیوں ہو رہے ہیں ہماری بات بھی تو سمجھئے پہلے ہی آپ لوگ اتنا کچھ کھا رہے ہیں اس لیے اور لوگوں کا بھی تو سوچئے پہلے ہم آپ لوگوں کے گھر رہے ہیں آپ کی گاریاں سیکیورٹی ساتھ ہمیں آفیس جواب کرنے جاتی ہیں ضرورت کی ہر چیز کے علاوہ ہر تہاں کی اسائش اور سہولت مہیہ کر رہے ہیں لوگ بھی باتیں بنانے لگے ہیں اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ جلدی سے ہتہ ٹلے اور ہم اپنے گار جائیں اس لیے بلیس نراز نہ ہوں ہم بھی مجبور ہیں لڑکی کے ماں باپ کو لوگ کسی حال میں بھی جینے نہیں دیتے انہوں نے اپنی مجبوری بتائی جیسا آپ کو ٹھیک لگے ہم آپ کو فورس نہیں کریں گے چلیے ٹھیک ہے ہم پارٹی نہیں کرتے لیکن گھر میں کچھ فیملی کے ساتھ مل کر چھوٹا سا فنکشن کر لیتے ہیں ہم سب اکٹھے مل کر چھوٹی سا پارٹی کر لیتے ہیں کسی کو بھلاتے نہیں ہیں لیکن کھانا سارا باہر سے آرڈر کریں گے اب اس بار پر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس بار فیروز شاہ بھی بولے تو ان کا تو ان کو ماننا پڑی شام میں سب لوگ تیار تھے گھر کے لان میں تھوڑ سے سجاور کر کے بڑا سا ٹیبل سٹ کیا گیا تھا سات چورس لگائے گئے تھی ایک سر پر ایک چھوٹے سائز کی ٹیبل سٹ کر کے کیک رکھا گیا تھا افان نور کی گود میں تھا سب ساتھ کھڑے ہوگے آدل اوریدہ نے کیک کرتا سب ساتھ ملکر کلاپنگ کر رہے تھے کیک سب کو سرب کرنے کے بعد سب کو کھانا کھانے کے لیے بلائیا گیا سب ملازمین کے لیے بھی ویسا ہی انتظام کیا گیا تھا انہوں نے سب کو بیچا اب وہ صرف فیملی کے ساتھ بیٹھے تھے کھانا بہت ہی اچھا تھا سب نے بہت ہی رغبت سے کھانا کھایا تھا کھانا کھانے کے بعد افان لان میں بھاگنے لگا بھاگتے میں وہ ایک دہت کے پاس آیا جو کہ بہت بڑا تھا اچانک ایک نگاہ پوش دہت کے پیچھے سے نکل آیا افان کو اٹھا کر اس کی گردر پچا کو رکھ گیا ایسا کرے سے افان رونے لگا اس کی آواز ان کا سب باک کرائے سامنے کا مرددے کا سب کے عصان ہتا ہوئے عالم صاحب سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے مینشن میں ان کے مہمانوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے وہ صحت تیش میں آگے کون ہو تم اور چھوڑو بچے کو کیوں آئے ہو یہاں تم شاید بھول گے ہو کس کے گرد آئے ہو ہم کہہ رہے ہیں چھوڑ دو بچے کو ورنہ تم زندہ سلامت جیسا جہاں سے جا نہیں سکو گے بتاؤ کس کے آدمی ہو جہاں کیوں آئے ہو وہ گرد جے ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہم بچے کو بھی چھوڑ دیں گے وہ لڑکی ہماری حوالے کر دو ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور کیس بھی واپس لے لو ورنہ اس چاکو سے بچے کے گلہ کار دوں گا وہ کرنے پر بولا بچے کو کچھ ہوا ہے تو ہم تمہاری جان لے لیں گے چھوڑ دو بچے کو ورنہ تم کسی قابل نہیں رہو گے فیروز شان اسے غصے سے کہا زین آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا بنا کسی کی نظروں میں آئے اسی بڑے تحت کے سہارے اس تک پہنچنے کے بارے میں سوچنے لگا کہ کسی بدہوں سادمی کو بھی گرائے اور آفان کو بھی کچھ نہ ہو وہ آہستہ آہستہ بلکل اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اپنی پسٹل زور سے اس کے سر کی پشت پاماری جیسے اس نے سر پکڑا اور وہ جلدے سے آفان کو کھینس کا اسے دور لے گیا نور باکڑائی اسے گود میں لے کر بے تہاشا چومنے لگی سببہ کا نور کے پاس آئے آدل نے آفان کو دیکھا تھا وہ بہوش ہو چکا تھا آدل تم ریدہ کے ساتھ جلدی سے ہسپٹر لے کر جاؤ ہم یہاں سب سبھالیں گے میں بھی جاؤں گا ساتھ فاروق صاحب جلدی سے بولے ٹھیک ہے آپ لوگ جاؤ نور کو اندر بیج کا آلم اور فیروز صاحب سیند کے ساتھ ملکہ اس کرنے پر کے غریب آئے تمہیں پتہ ہیں آج تم نے کیا کیا ہے چاندے کا ہمارے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تمہاری ہمت بھی کیسے ہماری منشن میں چھپ کر آئے اور وہ سب کیا سب کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے زین نے اسے بالوں سے پکڑ کا اس کا سر اونچا کیا آفان کا خوش آ چکا تھا وہ اس سے گھر لے آئے خوشیاں غم میں بدل چکی تھی کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر کیسا ہے باپان آلم صاحب نے پوچھا کہہ رہے تھے صدمے کی وجہ سے بہوش ہو ہے اب سور ہے جب اٹھے گا تو ٹھیک ہو جائے گا بس اللہ کر سب بھول جائے آدل نے بتایا ریدہ اونور افان کے ساتھ بیٹھ گی اور سب مرد باہر آگے کچھ بتایا اس آدمی نے وہ کس کے کہنے پر جہایا تھا اب کیا کرنا ہے اس سے پہلے حالات مزید بھی کرے یا کسی کو کچھ ہو ہمیں اب ان سب کا حاتمہ کرنا ہے زین تم کمیشنر صاحب سے بات کر کے اس معاملے کو اب حتم کرو اب بس ہماری بردہ شتم ہو گئے ہیں اس آدمی کا ویڈیو بیان نرکار کا لیا ہے ہم نے اس سے زیادہ ثبوتوں کی ضرور نہیں ہمیں نہ ہوتے تب بھی میں مزید کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتا نور کی جان ہتے میں ہے تم پر بھی تو مرتبہ حملہ ہو چکے ہو اب افان معصوم بچہ ان کی ذات میں آگے آلم ساہم نے مزید رسک لینے سمنا کر دیا فاروق صاحب ہم بہت شرمندہ ہیں ہماری وجہ سے ہمارے گھر میں آپ کے معصوم بچے کے ساتھ یہ سب ہوا ہم معذر چاہتے ہیں لیکن ہم وعدہ کر دے ہیں کہ آندہ ایسا نہیں ہوگا آلم ساہم نے شرمندگی سے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں شاہ جی آپ تو ہمیں اور ہماری بیٹی کو محفوظ رکھنے کے لئے لائے ہیں ہماری وجہ سے آپ لوگوں پا بھی حملے ہو رہے ہیں زین بیٹی پا بھی دو حملے ہوئے ہیں ہم آپ کو غلط کیسے سمجھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کہہ رہے ہیں بابا شاہ جیسے سب ایسے ہی ہونا تھا وہاں اگر افان نہ ہوتے تو شاید آج نور ہمارے درمیان نہ ہوتے اس وقت ہم اسے ڈونڈھے ہوتے اللہ کا شکر ہے نور اور افان دونوں ٹھیک ہے یہ تو شکر ہے افان کے وجہ سے اس نے آدمی کی بات دو کو دہا نہیں دیا ورنہ اسے سب پتہ چل جاتا آدھر نے کہا وہ نور سے محبت کرتا تھا ایک تو وہ شروع سے حساس بہت ہی اور وہ دو ہی بہنبائی تھے اس لئے ایک دوسرے سے بہت اٹائر تھے نور نیچے آئے تو سب بیٹھے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہو اتنا بڑا ہونے کے بعد اتنا بورا ہونے کے بعد اب کس سے نید آنے تھی بہت رات ہو گئے ہیں اب سب سونے چلے ویسے بھی نید اور کسی کو بھی نہیں آئے گی لیکن صبح سب نے اپنے کام پر بھی جانا ہے اس لئے روح میں جا کر لیر جائے شاید اس سے بہنے نید آجے فیروز صاحب نے سب سے کہا سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے نورو میں آئے تو نوری تو زین سوفے پر کسی گہلی سوچ میں بٹھا تھا وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی ایک بات پوچھوں آپ سے سچ سچ بتائیے گا میں جتنا سوچتے ہیں اس بار میں اُلج جاتی ہوں جب کسی رہا ہاتھ نہیں آتا تو خود کی سوچ جٹک دیتی ہوں لیکن آج جو کچھ بھی ہوا وہ اگنو نہیں کیا جا سکتا اس لئے پوچھ رہی ہوں وعدہ کریں سب کچھ سچ سچ بتائیں گے آپ کو میری قسم توڑنے سے ہر طرف سے نور نے اس سے ہر طرف سے گیرہ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتی ہے زین نے بھی ہتھیار ڈال دیئے میں کئی دل سے نوٹ کریں آپ سب مجھ سے کچھ شپا رہے ہیں ایسی بات جو مجھ سے جریح اور یہ آپ بس سے نہیں ہے ہماری شادی کے بات سے شروع ہوا ہے اس کے بعد میرے گھر والوں کا جہانہ آپ کا ایکسیڈنٹ مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لئے منع کرنا اور اب ہمارے گھر میں اس طرح سے آدمی کانا آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے میں نے اس آدمی کی باتیں نہیں سنی کیونکہ میرا سارا دھیان آفان قدر تھا تو ایسا بلکل نہیں میں نے اس کی ساری باتیں سنی تھی وہ کہہ رہا تھا اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دے تو بچے کو چھوڑ دوں گا پھر سب کے بعد تو شک کی گنجاشی نہیں بڑھتی بتائیے میں سارا سچ جانا چاہتی ہوں کیونکہ اتنا تو میں سامجھ ہو چکی ہوں کہ سب کو خطہ میری وجہ تھا یہ سب جو کچھ اور ہے اس کی وجہ میں ہوں انہیں کچھ جو کچھ محسوس کیا وہ سب زیان کو بتا دیا سچ جانا آپ کہا کر لے گی مجھے کچھ ٹائم دے میں آپ کو سب سچ بتا دوں گا ابھی موقع نہیں میں وعدہ کا تو سب کچھ بتاؤں گا لیکن ابھی نہیں صحیح وقت آنے والا ابھی آپ ٹینشن فری ہو چاہیے اور رام کرے زیان نے اسے تسلیح دیتے ہوئے وعدہ کیا وہ چانتا تھا نوکہ سب بتا دیا تو اسے سارا پلان بتانا باتا اور جس حطرے میں جائے ہے وہ کبھی بھی اسے جانے نہیں دیکھی اور وہ اس کے سامنے کمزور نہیں بڑھنا چاہتا تھا ویسے بھی تھوڑے دنوں کی بات ہی وہ اسے سب بتا دیگا اس نے فل پلانک کر رکھے تھی اب بس اس نے عمل کرنا تھا وہ سوچ رہا تھا اسی ہفتے میں وہ سب کچھ سٹکا لے گئے اس لئے اس نے نور سے تھوڑا وقت مانگا تھا کہ وہ جلد ہی اپنے مشن کو مکمل کر لے چلیے اب سوتے ہیں سبوٹنا بھی تو ہیں پہلے ہی بہت دیر ہو گئے ہیں زین اس کا ہاتھ تھامتے بڑھ پڑھایا صبح سب ناشر پیکٹھے تھے لیکن بڑائے نام ہی کھانا کھا رہے تھے میں چاہتا ہوں یہ ہفتہ سب اپنے آفیس سے چھوٹی لے وہ گھڑ ہیں اس سب کے پیچھے جس آدمی کا ہاتھ اسے پتا چل چکا ہے کہ ہم نے اس کا آدمی پکڑ لیا اور ہمیں اس پرشاہ کھو چکا ہے اب وہ پھر سے کچھ کرنے کی کوشش کرے گا نور بیٹا آپ پرشان نہیں ہونا اس سب ہمارے سیاسی محالفین ہیں محالفین نے کیا ہے وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لئے ایسے ہتھکنڈے اپناتے ہیں جیسے ہم سب کو گھر سے پہل نکلنے کے لئے منعکار رہے ہیں آدم صاحب نے سب کو کہا پھر نور کو تسلی دی تا کہ اس کی سوچ کہیں اور نہ جائے لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ وہ آدھا ساتھ جانتے ہمیں ایک ہفتہ گھر کیسے رہیں گے اور ہمیں چھوٹی بھی نہیں ملے گی فاروق صاحب نے کہا چھوٹی کے اب ٹینشن نہ لے آپ دونوں اپنے آفیس کا نمبر دے چھوٹی ابھی کنفرم ہو جائے گی فاروق صاحب نے نمبر لے گا دونوں کے آفیس کال کر کے چھوٹی کے تلا دی انہوں نے تو ان کا نام سنکا ہے چھوٹی دیا دی کچھ اور کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اب لوگ پریشانہ ہو جو کچھ حام لوگ کرنے والے ہیں وہ آدمی بکھلا جائے گا اسے گھر میں ادھا کا سکیورٹی ڈبر کر دی اب اس کا کسیٰ تمام ہو جائے گا اور اسے تمام سبودوں کے ساتھ پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا کیونکہ ایسے لوگوں کا علاج فوج پاس ہے پولیس میں کچھ رشوت ہور اور کارندے ان کے موجود ہوتے ہیں جن سے یہ آسانی سے نکل آئیں گے لیکن فوج میں ان کے سفارشیں اور رشوت کام نہیں آدھی عالم صاحب نے بتایا کہ آپ اس آدمی کو جانتے ہیں اگر آپ کو بورا نہ لگے تو بتا سکتے ہیں کہ وہ آدمی کون اور ایسا کیوں کا ہے فاروق صاحب نے پوچھا ہم جانتے ہیں اسے آپ لوگ بھی کیا عوام بھی انہیں عجیدہ ہم سے جانتی ہے انہوں نے کہا ہم بھی جانتے ہیں عوام بھی جانتے ہیں میں سمجھا نہیں وفاقی وزیر الرحمت کمال کو جانتے ہیں ہم لوگ اکثر عوام کی حدمت کرتے پائے جاتے ہیں اور ان کے انٹرویوز ٹی وی دکھائے جاتے ہیں وفاقی وزیر الرحمت کمال تو اکثر ٹی وی پر ان کے انٹرویو آتے ہیں اور عوام کی دن رات حدمت کرتے ہیں بہت ہی نیک انسان ہیں وہ لیکن یہاں ان کا کیا ذکر فاروق صاحب نے انہی خاطر ذکر ہے یہاں وہی شریف اور نیک انسان اس سب کی پیچھے ہیں ہمارے ساتھ دو ماں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کی پیچھے اسی نیک فرشتہ صرف انسان کا ہاتھ ہے جو اپنا بیڑیے والا ہترناک روپ چھپاک عوام کو بے وکوف بنایا ہے بس طرح میں وہ ایک دریندہ ہے جو لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے شادی کے نام پر لڑکیوں کے ماں باپ کو بے وکوف بناتے ہیں ان کے سامنے شریف بند کا اپنے کسی آدمی کے ساتھ ملکا لڑکی سے نکاح کرواتے ہیں اسی رات اسے اپنے مالکوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو شپ کے ذلی انہیں دوسرے ملکوں میں بیٹھ دیتے ہیں ان کا کرتا درتا اور مالک ہے یہ رحمت کا مال ہمارا وفا کی وزیر عالم سے ہم نے انہیں ایس لیہت بتائی یہ سب اس نے یہاں کتنا ہترناک آدمی ہے یہ ہم تو اسے بہت نیک سمجھتے تھے کیونکہ بہت سے علاقوں میں اس نے کام کروائے ہیں ہمارے علاقے بھی بھی آیا تھا یہ آدلگا نہیں تھا تو میں نور کو یونیورسٹی سے واپس لے کر آیا تھا وہیں اس نے نور کو بھی دیکھا تھا اب مجھے سب سمجھا گی یہ سب ہمارے ساتھ اس سے سب کے بعد شروع ہوا ہے پہلے تو ہم بہت سکون سے رہ رہے تھے ہمارا محلہ بھی بہت اچھا ہے اور نور کا وہ رشتہ بھی ان کے توسط سے ہی بھیجا گیا تھا اس لیے تو ہم نے ہاں کار دی اور کوئی چاند بین بھی نہیں کہ او میرے ہدایا یہ سب مجھے کیا ہو گیا اگر اس لیے نور کی شادی ہو گی ہو دی تو ہم کیا کرتے فاروق سب پہ شمان ہو کا بولے شکریہ شکر ادا کرے اس پاک ذات کا جس کی وجہ سے ہماری نور باج کے بیسے بھی اللہ اپنے نیک وندو کے ساتھ کبھی بھی بورا نہیں کرتا دنیا لا کوشش کرے لیکن اوپر والا سب دیکھ رہا ہے یہ تو شکر ہے اللہ کا ذہن نے شادی سے ایک ہفتہ پہلے ان کی میٹنگ سنے اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں لے لیا اسی دن ذہن نے ان کی پیچھے پرائیویٹ جیسوس ہرکا لیا اور ہر بات اس کو پتا چل گئی جب سب کچھ ذہن کو پتا چلے تھو اس نے مشروع کیا ہم سے اور ہم نے ہی اسے شادی روکنے کے لیے کہا کیونکہ ہمیں اب بھی اصل گناہ گار کو پکر نہ تھا اگر شادی سے پہلے ہم کوئی ایکشن لیتے تو وہ چکر نہ ہو جاتے اس لیے ہم نے شادی والے دن آ کر کہا کہ ہمارے بچوں کا نکاح ہو چکا ہے برنہ وہ کبھی بھی سہان نہ باگتے اور وہ ہم سے بھی نہیں بھی سکتے تھے کیونکہ وہ ہمارے اثر و رسوخ جانتے تھے لیکن جہاں ایک مسئلہ ہو گئے انہوں نے پچاس کے قریب لڑکیوں کی تصابیر بیجی تھی ان میں ہماری نور بھی تھی انہیں اس بات کا بہت فائدہ ہوا کیونکہ سب لڑکیوں سے زیادہ نور کے پیسے انہیں سب سے زیادہ ملنے تھے پیسے انہیں شادی کے رات ملنے تھے لیکن ہماری وجہ سے انہیں واپس جانا بڑا ہے اس لیے وہ بخلا گئے اب وہ نور کے دوبارہ اگواہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ رقم انہیں مل سکے باقی سارے لڑکی ان کو مل چکی ہیں سوائے نور کے اس لیے پیچھے سے انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ وہ لڑکی جلد جلد ہونے چاہیے ورنہ جام کے ذمہ دائے خود ہوں گے ان کے پاس یہ آخری ہفتہ ہے نور کو ان کے حوالے کرنے کا اب وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس سب کو باہر نکلنے کے لیے منع کیا ہے وہ جاسوس ابھی بھی ان میں شامل ہے اور ساری ڈیٹیل ہمیں مہیا کر رہا ہے بس اب اسی ہفتے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا چھوٹے شاہر جی کو پتا کیسے چلا اس سب کا مدب شادی سے پھلے انہیں کسی نے بتایا تھا آدھر نے پوچا ہمارے ریسٹورانٹ تو آپ نے دیکھا ہے زین وہاں کسی کام کے سی سے ملیا تھا اسے رات باپس آنے میں ذرا دیر ہوگی وہ رات دس بچ کے قریب ریسٹورانٹ سے نکلا جب پارکنگ میں پہنچا تو اسے کچھ لوگوں کی آوازیں آئے تھے زین نے ان کے ساری باتیں سن لی یہ بھی شکر تھا سن شادی کا دن اور میریچ حال کا نام اور ٹائم بھی اسی آدمی کو بتا دیا وہ رکسی کے بعد دلہن بنی نور کو بہہوش کر کے آدھر راستے میں کسی اور گاڑی پر اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچانا تھا یہ سب زین نے سن لیا اس لیے ہم لوگ پلاننگ کے تحت چادی والے دن کے تاکہ انہیں سوچنے سامنے کا ٹائم نہ ملے اور گیم ان کے ہاتھ سے نکل جائے عالم صاحب نے گزرا سارا واقعہ ان کے کوشش گزار کر دیا یہ سب سن کر انہیں تو نور کے گاڑ والے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں تھے وہ تو ان کا جتنا شکر ادا کرتے کم ہے اور یہی سوچے تھے کہ اگر ان کی بیٹی وہ زین ان کے ہاتھ لگ جاتے تو وہ کہاں اپنی بیٹی کو تلاش کرتے ہم لوگ تو آپ کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے شاہ جی پتہ نہیں کس نیکی کیبز اللہ نے آپ جیسے اچھے لوگ ہمارے زندگی میں بیجے آپ کی وجہ سے آج ہم عزت کی زندگی گزار ہیں ہماری بیٹی کی عزت اور زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے محفوظ ہیں ہم تو آپ کے بہت احسان من ہے فاروق سا ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا ہم تو صرف ایک ذریعہ تھے برسیلہ تو اس پاک ذات نے مہیا کیا ہے یہ تو قدرت کے کام ہے کہ اس دن زین ان کی ساری باتیں نہ سنتے تو آج ہم سب یہاں نہ بٹھے ہوتے ہمارے بچوں کی شادی کیسے ہوتی یہ ہمارا کمال نہیں یہ تو اوپر والے کا ہشارہ تھا جو ہمارے دونوں بچوں کو ملانا چاہتا تھا عالم صاحب نے انہیں ہو سا دیا آپ ٹینشانہ نہ لیں اب سب ٹھیک ہو جائے گا ہمارے ساری پریشانے ہتم ہو جائیں گے پھر ہم بھی سکون سے رہیں گے زین نے انہیں تسلی لی نور کچن میں بوا کے ساتھ بیزی تھی اب وہ فری ہو کر اپنے روم میں فریش ہونے جانا چاہتی تھی اب بھی فریش ہو کر وہ تاول سے بالہوشک کر رہی تھی تب زین روم میں آیا وہ بھی فریش ہو کر وائل شربا کمیز پہنے صوفے پاہ کر بٹھا کیا سوچی ہیں کافی دیسے دیکھیں آپ کو کوئی کوئی سی لگ رہی ہیں زین اٹھ کر اس کے پاس آئے کوئی بات نہیں ہے بس ایسے ہی نور بولی کوئی بات تو ضرور ہے اب کچھ تو سوچ رہی تھی زین نے اسے استفسار کیا وہ جب سارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ماں بابا بابی بیگر چلے جائیں گے پھر میں سارا دن گھر میں اکیلی کیا کروں گے وہ اپنے دل کی بات زبان پار لی آئی صحیح کہہ رہی ہیں آپ پھر تو اس مسئلہ کا حل نکالا چاہیے یہ تو واقعی بھول سیریس مزتا ہے بس ایک حل ہے میرے پاس جیسے آپ اور ہم سب بور نہیں ہوں کے زین نے سنجیدگی سے کہا اچھا تو پھر جلدی بتائیے میں تو ابھی سے پرشان ہو رہی ہوں کہ جب سب چلے جائیں گے تو میں کیا کروں گی اب بتائیے کیا حل ہے آپ کے پاس نور نے فورے پچھا ہم کہیں گھومنے چلیں گے جہاں آپ کہیں گی پندہ دن کا ٹریپ پلان کر لیتے ہیں وہ گھوم پھر کب واپس آ جائیں گے فورن کنٹری جانا ہو تو ایک ڈیڑھ ماہ جبکہ اگر پاکستان میں ہی کہیں جانا ہوا تو پندہ دن کا ٹریپ پلان کر لیں گے زین نے پلان ترطیب دیا دوہ تیر ماہ تو ایسے ہی گوز جائیں گے اس کے بعد پھر روٹین پر واپس آنا پڑے گا پھر بھی میں گھر میں اکیلی ہوں گے وہ داری سے بولے پھر ہم ہمارے آبائی گاؤں چلیں گے ویسے بھی وہاں سب ہمارا اور آپ کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں وہاں ہماری آبائی ہو حویلی اور زمینیں ہیں زین نے بتایا آپ نے پہلے کبھی بتایا ہے نہیں اب نیکوں کے بارے میں پاتا ہے مجھے کتنا اشوق ہے گاؤں دیکھنے کا لیکن کبھی موقع ہی نہیں ملا جانے کا اب میں ضرور جاؤں گے اور ہم پہلے گاؤں جائیں گے پھر جہاں آپ کا دلگر نور نے خوش ہوتے ہوئے کہا مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو گاؤں دیکھنے کا اتنا اشوق ہے تو میں کب کا گاؤں لے جا چکا ہوتا اب اسی ہفتے کے اینڈ میں ہم گاؤں جائیں گے میں نے دادا نانا جان سے بات کر لی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم سب ساتھ چلیں گے وہ بھی بہت یاد کر رہے ہیں اپنے گاؤں کو میں تو بھول ہی گیا آپ کے لئے گفت لائے تھا آج شاپنگ مال چکر لگا تو انہوں نے کہا کہ اپنے لئے کچھ لے لے تو میں نے منع کر دیا میں نے منع کر دیا پھر انہوں نے اصرار کیا کہ اپنی بیوی کے لئے کچھ لے لے تو مجھے انکار کا نامنا سمجھیں لگے اس لئے آپ کے لئے ایک پندٹ پسند آیا تو لے لیا زین اسے بتا کر ڈرسنگ پاس لے گیا اور اسے دکھایا یہ تو بہت ہی خوبصوت ہے ماشاءاللہ نور نے اسے دیکھتے کہا وہ ڈائمنڈ کا ایک خوبصور پندٹ تھا جس میں باریک چھوٹے چھوٹے چار ڈائمنڈ لگے تھے جس کی چمک آنکھوں کو ہرا کر ہی تھی میں پہنا دوں اتنا تو اس حق ہے نا میرا آپ پر نور اسے پہننے لگی تو زین اس کا ہاتھ تھامتے بولا تو نور نے بینر جس کے بینر اس کے ہاتھ میں دے دیا زین نے اس کے گلے میں پہنا کا آئینے میں دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسری کو دیکھا بہت پیاری لاکر ہیں آپ یہ تو آپ کے لئے ایک چھوٹا سکیفٹ ہے آپ کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں زین نے اسے محبت سے دیکھتے کہا ایک بات کہوں آپ سے مجھے تم کہہ کر پکارا کریں ایسے اچھا نہیں لگتا بار بار آپ کہنا تم کہیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا اوکے میڈم جیسی آپ کی مردی زین موسکواتے میں بولا پھر سے آپ نور نے کہا اوکے بابا سوری جیسے تمہاری مردی زین اسے گھومانے لگا گھومانے گھومانے دونوں کو چکر رہا تو اس نے ویسے ہی گھوم میں اٹھا کر بڑ پھلا کر گرائے اور ساتھ خود بھی دوسرے طرف گیرا ان دونوں کی سانسی پھول چکی تھی اور آنکھیں باندھ کر کے اپنی سانس سے بہار کرنے میں لگے تھے جب دونوں ٹھیک ہوئے تو زین نے باز اپا سارا اپنا روح اس کے طرف کیا اس کی آنکھیں ابھی بھی باندھی آنکھیں کھولو نور اور ادھر دیکھو میرے طرف زین نے اپنے دوسرے سے اس کا چہرہ اپنی طرف مورا میں سوش رہا تھا ہم کچھ دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارے دو ماہوں کے شادی کو ہم نے ساتھ ٹائمز پر نہیں کیا پر میں نے بھی آپ کو ٹائم اس لیے دیا تھا کہ آپ اس شادی کو دل سے قبول کر لیں میں ابھی بھی آپ کی ہاں کے بغیر ہمارا رشتہ آگے نہیں بڑھاؤں گا جب آپ خود کو اس رشتے کو آگے بڑھانے دل سے رضا مدی نہیں دیں گے تب ہی رضا مدی دیں گے تب ہی ہمارا رشتہ مکمل ہوگا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ نکاح ہونے کے بعد میں نے رشتہ دل سے قل گیا آپ میرے شوہ ہیں آپ کا پورا حق ہے مجھ پار آپ کو اجازت لینے یا انتظار کرنے کی بلکل بھی ضرور نہیں حصہ بات اپنے دل سے نکال دے نور نے سچے دل سے کہا اگر میں تم سے کہوں کہ میرے لئے اپنے شادی کے دن والا جوڑا پہنے تو کیا تم پہنوگی زین نے اس کا دل لینے کے لئے پوچھا کہ وہ کیا جواب دے گی نہیں میں وہ ڈریس نہیں پہنوگی بلکہ جو آپ میری لئے لائیں گے وہ پہنوگی کیونکہ وہ میں نے کسی اور کے نام کا پہنا تھا جب آپ میری لئے اپنی پسند کا ڈریس لائیں گے تو وہ دل سے پہنوگی نور نے مسکراتے ہوئے کا اپنا وعدہ یاد اکھنا بھولنا مت میں اپنی مرضی سے جوڑا لاؤں گا پہننا پڑے گا زین نے بھی اس سے وعدہ لیا وعدہ میں ضرور پہنوگی نور بولی چلیے اب صبح جلدی اٹنا ہے اور کام بھی بہت ہیں زین نے اسے بھی سونے کی ہدایہ دی سب اگر ہی موجود ہے زین نے آج کسی کام کے سیسے میں ریسٹورن جاننا تھا دن کے گیرے بچے تھے جب نور کا فون بجا فون سنتے ہیں وہ گاؤن پہنکا کیلی ڈریور کے ساتھ بگایا کسی کو بتایا روانہ ہوگے جیسے وہ لوگ سنسان جگہ سے گزرن لگے تو چار گاریوں انہیں گیرے میں لے لیا فائرنگ کر کے درائیور گزہ ہمیں کر گئے صاحبہ بندوق کے وار سے اسے بے خوش کر دیا اور نور کو گاری میں سے زبردستی نکال کر اپنی گاری میں دکیلہ اور اپنے دھکانے پر روانہ ہوگے وہ لوگ نور کو لے کر اپنے دھکانے پر پہنچے وہاں ان کا باس ان کا انتظار کر رہا تھا وہ نور کو دیکھا بہت خوش ہوئے اپنے آدمیوں کو سرہا اب ہماری رقم ہمیں مل جائے گی ابھی سیر کو کمون کرتا ہوں لڑکی کے ملنے کی حبر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پیسے جلدی مل جائے بہت انتظار کی ہے اس دن کا بس اب وہ نہیں ہاں تو ہر حال میں پیسے لے کر رہوں گا وہ نے جلدی سے سیر کو کال ملائے تو اس نے اسے اپنے پرانے اڑے پر بلوایا جہاں وہ لڑکیوں کو رکھتے تھے وہ لوگ شام کو چھے بجے وہ لوگ وہاں پہنچے وہاں لگ باگ دیر سو کے قریب وہ لڑکیاں بھی تھی جن میں سے کچھ کوک کی نیم کیا گیا تھا کچھ گھر سے باگی ہوئی تھی وہ کچھ نور کی تہاں نکاح کر کے لائے گئی تھی یہ سب لڑکیاں اگوا اور میڈر کلاس کے گرانے سے تھی وہ سب بقاعدہ سسکیوں سے روڑی تھی جبکہ نور ان کا معاینہ کرنے میں مصور تھی جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں وہ اپنی برجی سے آئی ہے وہ آدمی وہ اسے باندھ کر کے جا چکے تھے پوٹھی اور ان کو تسلیل دینے لگے جیسے جیسے وہ ان لڑکیوں سے بات کر دی گئی ان کے چہرپا مسکہر پھیل دی گئی جیسے انہیں نئی زندگی کی نوید مل گئے ہو نور نے ادگید دے کا صورتحال کا چازہ لے اور ایک ٹوٹی ہوئی کھرکی نظر رہی جیسے وہ باہر کے منظر دیکھ رہی تھی وہاں سے اس نے پانچ چیکے قریب آدمی اکاتے دیکھا وہ نے جلدی سے اپنے دائیں ہاتھ میں مجود گھڑی کے بٹن کو پرس کی اور باقی لڑکیوں کے پاس آکر بیٹھ گئی وہ سب اندر آئے تو لڑکیاں ہموش پاڑی تھی جیسے انہیں ہمیشہ یہی رہنا ہو اور یہی ان کا مستقل تھکانہ ہو اور الیکسی باتھی تھی واہ بھئی کیا بات ہے لگتا ہے دل لگے ہے تم سب کا یہاں جبکہ باقی سب لڑکیاں وفا کی وجہ کی حموجودگی سے حیران ہی رہ گئی لگتا ہے مجھے دیکھا سکتا ہوگے تم سب کو مجھے جانتے ہی ہوگے تم پیچانا رحمت کمال کہتے ہیں مجھے عوام کا ہمدرد دکھ اور سکر میں ان کا ساتھ دے دیں ملا ان کا غم گسار مسیحہ سالے بے کو کیسے میں چکنی چپڑے باتوں میں آ جاتے ہیں مجھے ان سے کوئی غرض نہیں صرف پیسے پیسے سے پیار ہے مجھے پیسہ چاہیے پیسہ میں نے جب یہ دندہ شروع کیا تو ہر کوئی ٹانگ اڑانے آ جاتا تھا بیچ میں کبھی پلیس آ جاتی کبھی کوئی تو کبھی کوئی پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کیوں نہ سیاست میں آیا جائے اس کے بعد میں نے عوام کے لئے کام کرنا شروع کیا دو سال بعد الیکشن تھے اس میں حصہ لیا تو میں جیت کے پیاس تھا آئیس اپنے پیچ میں آج پندہ سال بعد اس مقام پر پہنچا ہوں اب پلیس ہو کیا کوئی مائی کا لال بھی مجھے چھو نہیں سکتا پھر اس کو جب جیب میں رکھ کر گمتا ہوں جو میرا مال برونی ملک بیتے ہیں میری مدد کرتے ہیں آج تا کوئی مجھے پکڑ نہیں پایا ورنہی کوئی پکڑ پائے گا اس نے اکرتے ہوئے غرور سے کہا سید عالم شاہی کی بہو کہا ہے ذرا اس کا دیدار تو کرواؤ جس کو انہوں نے دو ماہ سے چھپا کر رکھا ہے میں بھی تو دیکھوں ایسا کیا ہے اس میں جس کو انہیں ساتھ بردو میں چھپا کر رکھا ہے ایسی بھی کیا خاص بات ہے اس میں بہت بغائے ہیں انہوں نے اپنی پیچھے اب جا کا حال لگی ہے انہوں نے اپنے آدمیوں سے کہا دو آدمی نور کی طرف بڑھنے لگے تو اس نے ہاتھ لوگا منع کیا اور خود کھڑی ہوگی مجھے پکڑ کر لے جانے کی کیا جو تو میں ہو تو تم لوگ کے سامنے حاضر ہو جاتی ہوں اور کہو تو اپنے چہرہ بھی دکھا دیتی ہوں بہت شوک ہے نا مجھ سے ملنے کا میرا چہرہ دیکھنے کا دیکھنے کا تو لو دیکھو اور کارل اپنے شوک پورا لے کی جان دکھنا یہ چہرہ تم ساری زندگی جان دکھو کہ کبھی بھول نہیں پاؤگے ارے اس نے تو پہلی پردہ اتار لیا میں نے تو سنا تھا بہت ہی پردے والی ہے ان کی وہ لے کی کوئی بات نہیں جب بہت ہی سارے پردے گراری ہے تو ہمارا ہی یہ فائدہ ہے جیسے اس نے گاؤن اتار کر حجاب اتارا جین شرم ملبوس اس خوبصے لڑکی کو دیکھا سب سکتے میں ہی چلے گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کسے اٹھا لائے ہو تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے کچھ کچھ بے تو اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں پتا ہے اس پار تم نے کسی سے پانگا لیا ہے شیر کے موں میں ہاتھ دالا ہے وہ تو انسان کے خالد کھینچ لیتا ہے وہ چیہتے ہم نے بولا یہ کیا کہہ رہے ہیں سیٹ ہم عالم شاہ کی بہو کو ہی لے کر آئے ہیں ان کی گاڑی جیسے ہی گاڑ سباہ نکلی تو ہم نے چالوں طرف سے گیلے اور اب اسے پکڑ کے آئے کے سامنے لائے ہیں اس کے آدمی بولے بے بکوف ہو بے بکوف آدمو یہ خشمت ہانزادہ کی بہتی ہے عباد دروف کی بیٹی اور ازان ہانزادہ کی بیوی اجیہ ہانزادہ بھول کے وہ شابنگ مال کا قصہ بڑے بڑے دہشت گدو کو ٹھکانے لگایا تھا اس لڑکی نے اتم لوگ اسے اٹھا لائے وہ بکھلاتے ہوئے بولے لگتا ہے گوبارو سے ہوا نکل کے ہے تم سب کی مجھے پہچان لیا آپ نے رحمت انکل بول بھی کیسے سکتے ہیں آپ کی جیت میں میں بھی تو شامل تھی جب آپ لیکشن جیتے تھے ہماری سپورٹ بھی تو تھی ہم یہ نہیں جاتے تھے کہ غلط انسان کی سپورٹ کریں لیکن گلتی ایک بار ہوتی ہے بار بار نہیں مجھے دیکھا حیران ہوگے ہوں گے نا کہ جسے آپ اگوا کرنے والے تھے اس کی جگہ میں کیسے آگئے تو آپ جیسے آپ جیسے لوگوں کو بے نکاب کریں کہ ہم ہان زیادہ کسی بھی خات تک جا سکتے ہیں ابھی آپ اکڑ ہی ہو لیکن اب بچ نہیں سکتے آپ کی باری آ چکی ہے اجیہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ یک دم فوج کی باری نفری اس کے سر پر پہنچ کے ان سب کو گے لیا رحمت کامال نے جیسے اپنے قردش کنجا قصہ ہوا محسوس کیا تو وہ بکھلا گیا اسے اب اپنی جان کی بڑھ گئی وہ سوچ رہا تھا کہ پولیس ہوتی تو وہ بچ کے نکل جاتا لیکن فوج کش کنجے سے بچنا مہت مشکل ہے اسے کوئی راہ دکھائی نہیں دیری وہ اس نے ایک دام سے ہی اپنے جوتے سے چاکو نکال اور اجیہ جو پانس ہی کھڑی تھی اسے دبوش لیا وہ آسانی سے ہارنے والوں میں سے نہیں تھا حبردار جو کوئی آگے بڑھا اس کی گردن کار دوں گا اگر کس نے ایک قدم بھی آکے بہا ہے تو لگتا ہے تم نے مجھے بہت ہلکے میں لے لیا اور مجھے یہاں سے نکلنے کے لیے راستہ دو ورنہ یہیں اس لڑکی کے لاش ملے گی تمہیں اس نے اشارے سے ان سب کو دوازے سے ہٹنے کے لکیہ کہا از جیہ ابھی بھی مضبوطی سے کھڑی تو اس کے جہبہ گبراہت اور خوف بلکل بھی نہیں تھا بلکہ وہ ریلیکسی اسے پتا تھا اس نے کیا کرنا ہے رحمت کمال کے جس سال میں چاکو تو اس نے وہ پاکر کا گمائے اور مرور دیا جبکہ بازو مرورنے پر وہ چلا اٹھا کیونکہ از جیہ نے مرورا اسے ایسا لگا جیسے اس کا بازو ٹوٹ گیا ہو لیکن از جیہ نے صرف حلقہ سجرکہ ہی دیا تھا وہ فرض پر گر کر کرا رہا تھا وہ جس اسے قبضے میں لے لیا جب وہ لوگ اس اڈے سے لڑکیوں کو لے کا باہر نکلے تو سب لڑکیوں نے شکریہ آدھا کیا ہانس کر از جیہ کا کیا جس نے دیجاربہ کر کر ان سب کی جائیں بچائی تھی فوج ان سب لڑکیوں کو لے کا جا چکے تھے اب صرف کیپٹن اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑے تھے اور اتفاق سے یہ وہی کیپٹن تھے جو شاپنگ مال میں دہشت کردو کو پکر کر لے گئے تھے انہیں از جیہ کا شکریہ آدھا گیا کیسی باتیں کریں سر جیسے آپ لوگوں کا فرض ہے عبام کا حیالکنس ہمارا بھی تو فرض ہے شکریہ تو تجھے کہنا چاہیے جسے اس مشن کے لئے چننا گیا میں ہود کو بہت لکی محسوس کریں میں آپ کے لئے کچھ کام کر سکی آپ نہیں میرا نام جیس کیا تھا اس مشن میں ورنہ تو میں اب بھی گھرز یا اپنے آفس بیڑھی ہوتی حضریاں ان کے شکر گزار ہوئی میں تو اب بھی آپ کو کہوں گا کہ فول جوائن کر لے اب بھی آپ کے پاس چانس ہے کیپٹن فارح نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا پوچ میں میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپائن کرنا چاہتی ہوں جو مجھے کافی اور سب بات ملی ہے اس لئے آئی ام سوری وہ کہتے ہوئے ازان کی طور پڑھ کے جو اسی انتظام میں تھا کب وہ اس کے پاس آئے گی چلی کوئی بات نہیں جیسے آپ کے مجھے اگر کبھی کوئی پرابلم ہو تو ضرور مجھے جیاد کیجئے گا کیپٹن اپنی ٹیم کے ساتھ جار چکے تھے اب وہ سب اکٹھے سید منشن جارے تھے وہاں سے انہیں گرچانا تھا وہ سب گھائے پہنچے تنور کی فیملی ڈرائنگ گروہ میں باتی تھے وہ سب جب اندر ہے سب ان کی ایک ساتھ موجودگی سے حیران ہو رہے تھے لوگ ڈرائنگ گروہ میں باتے تھے زین سالہ کس طرح ان سب کو بتایا سب نے سنن کا ارضیہ کی بہت تعریف کی بہت بہت بچی ہیں سب کی بیٹیوں کو آپ جیسا بہتر مضبوط بنائے اللہ آپ کو لمبی سندھ کی تو بہت شکریہ آپ کا بیٹا ہماری بیٹی کے لئے آپ نے اتنا کچھ کہ ہم آپ کی بہت شکریہ گزار ہیں نور نے نور کے والد بولے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آپ گھر کے اندر کیسے ہیں اور یہ کہاں کہ ملہ آپ کو ہم نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں آتے جاتے ہوئے لیدہ بابی نے پوچھا میں تو کل رات سے ہی یہی ہوتا ہے سال میں پچھلے ایک گیٹ سے اندر آئی تھی زین صاحب مجھے جیہان لائے ہیں وہ روم بھی دیا تھا پھر آج نور بابی کا خون بھی کل شام سے میرے پاس ہے ان کا یہ صبح مجھے کمرے میں ملازمہ دیکھ گئی جس لیسے جیسے انہوں نے مجھے خون کیا میں نور بابی کا گون پہن کر رکل گئی سب اپنے دو میں تھے اس لیے مجھے کسی نے نہیں دیکھا عجیہ نے بتایا میں آپ کو شروع سے صاحب بتاتا ہوں زین نے کہا آپ سب جانتے ہیں دادا جان انہا نہ جانے کلنے سب سے ملنے جانا تھا جب وہ وہاں وہ جو تو انہوں نے ساری بات سن کر اپنے کیپٹن سے ملوایا انہوں نے جو پلان بتایا اس کے لیے ہم میں ایک لڑکی چاہیے تھے نور کو ہم بیج نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ بہت جلدی خوف زیادہ ہو جاتی ہے وہ ہمیں کسی مضبوط اور بہادر لڑکی چاہیے تھے سب نے سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کی کہ ہم کسی کیپٹن لڑکی سے رابطہ کرتے ہیں ہر جو کا پتہ کرنے پر یہی جواہ ملا کہ سب اپنے پر مشن باروانہ ہو گئے ہیں کوئی بھی فرک کوئی بھی فری نہیں تھی تو کیپٹن نے ہمیں اجیہ کے بارے میں بتایا شاپنگ مال بارا واقعہ تو سب ہی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس تحام ان کے گھر گئے جب ان سب سے بات کی تو فورا انتیار ہو گئے کیونکہ ان کے گھر والوں کو ان کی سلاحیتوں پر پورا بروسہ تھا کیپٹن فرح کو یہ جانتے تھے ان کے کہنے پر وہ ہماری پلان میں شامل ہو گئے انہوں نے نور کا گیرٹا پلے کا ان لڑکیوں میں شامل ہونا تھا ان کا مقصد لڑکیوں کو بچانے کے ساتھ رحمت کمال کا پردہ بھی فارس کرنا تھا یہ لوگ بھی نہیں جانتے تھے جب اجیہ کے دادا جان کو ساری بات بتائی تو وہ خود بھی حیران ہو گئے تھے پھر میرے پاس ان کی جو ویڈیوز تھی وہ بھی دکھا دی ان سب نے ہمارا ساتھ دیا جیا کہ اببا یہ میں منی کیمرہ لگا تھا جو بالکل چھوٹا سا تھا جب وہاں پہنچے تو انہوں نے جو باتیں کہیں وہ ریکارڈ ہو گئے تب تک فوج بھی ان کے آدمی کو حلاصل میں لکھا ان کے سار پہ پہنچ گئی نچانک ہوئے حملے سے وہ بھی گبر آگئے تھے اب وہ فوج کے قبضے میں ہیں زین نے سب کچھ انہوں نے بتا دیا ہم پاڑ کوئی حطہ نہیں اب ہم جیسے مردی جاہیں باہر جا سکتے ہیں کوئی ببندی نہیں عالم شاہ نے کہا شکر ہے اللہ کا آپ سب کا بھی ہو چکے ہیں ہمارے لئے آپ نے بہت کچھ کی ہے اب ہم بھی اپنے گھر جا سکیں گے فاروق صاحب نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے چلے جائے گا لیکن ابھی کچھ دن رکھ جائے فیروز شاہ نے کہا شاہ صاحب پہلے ہی پندہ دن ہو چکے ہیں اب ہم بھی اپنے گھر جانا چاہتے ہیں پہلے تو ہماری مجبوری تھی لیکن اب کوئی مجبوری نہیں ہم آپ اپنے گھر جائیں گے پلیس اب ہمیں روکیے گا نہیں فاروق صاحب نے ہلتا جا کی جیسے ہم کے مجھے لیکن آج نہیں دو دن بعد چاہیے گا ابھی نہیں اتنی سی بات تو ہمارے مان نہیں سکتے ہیں لیکن شاہ صاحب پہلے ہی بہت دیر ہو چکے ہیں چاہ نہیں لگتا ہماری بیٹی کا سسرال ہے چاہرانہ مناسب نہیں پلیس ہماری بات سمجھئے آپ ہمیں روکیے مدفع روک صاحب نے کہا آپ تہیہ کر ہی چکے ہیں تو ٹھیک ہے جیسا آپ لوگوں ٹھیک لگے آپ صبح کی جائیے گا آپ نہیں حالانہ صاحب نے روکنے کے لئے کہا نور بابی کہاں ہے مجھے ملنا ہے ان سے میں دیکھنا چاہتی ان کو اجیہ اور ازان ان سے مل کر جانے والے تھے کہ جب تم اجیہ کری ہوئی چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں وہ اجیہ کو لگے اپنے روح میں نور بابی بیٹھی تھی اجیہ آپ سے ملنا چاہتی ہے نور زین اجیہ کا نور کے پاس سکر چل گیا آپ وہ دونوں روح میں بیٹھی تھی کہہ زین آپ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر آپ کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ زین اس سار نے آپ کو کیوں چھپا کر رکھا ہے ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں آپ سچ میں زین سار بہت لگی ہے اجیہ نے اسے دیکھتے کہا وہ اس کے چہرے کے معصول میں دیکھ کر حیران ہوئی اب بھی بہت پیاری ہیں مجھے کسی گھریہ جیسے مجھے سب کچھ بتا چکی ہیں ریدہ بابی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنی جان ہاتھ میں ڈال کر ہم سب کو بچایا میں کبھی نہیں ملوں گی میں آپ کو ہمیشہ جاہ دکھوں گی آپ کے بہت شکر گزار ہوں میں نور بولے شکریہ کی کوئی بار نہیں میں خود کو بہت خوش کس میں سمجھتی ہوں جو مجھے اس مشن کے لئے چونہ گیا بتا ہے آپ کو میں ہمیشہ خود کو ہر حطر کے لئے تیار رکھتی ہوں جیسے مجھے اس پلان کے بارے میں بتایا گیا میں فوری تیار ہوگی مجھے نیرے ایڈوائچر کرنے کا بہت شکر ہے ریسے ایک بات کو زیان سارا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں جب بھی آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے جو ہبا بہت ہی خوبصورت سمال ہوتی ہے اور آنکھوں میں انوکی سے چمک ہوتی ہے ایسے انسان بہت کم ملتے ہیں اور جن کو ملتے ہیں وہ ان کی قدر نہیں کرتے اب بہت خوش نصیب ہے جو آپ کی قسمت میں ایسا انسان لکھا ہے آپ ان کی قدر کرنا ان کی محبت کا جواب محبت سے دے دیجئے گا اور جیہاں نے اسے زیان کی محبت کا احساس لیا میں کوشش کروں گی اور میں جانے ہوں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں جن کو وہ ملے وہ بہت اچھے ہیں جیسے جیون ساتھی کی ہر لڑکی ہوایش کرتی ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہر لڑکی کو ان جیسے جیون ساتھی ملے نور نے کہا ایک بات پوچھو آپ سے شادی سے پہلے آپ نے دیکھا تو ان کو یہاں شادی کے بعد ہی ملاقات ہوئی تھی اجیہ نے پوچھا ملاقات نہیں ہوتی ایک بار دیکھا تھا ان کو جنی میں ہمارے اینول فانکشن میں آئے تھے اور مجھے پرائز بھی دیا تھا سب لڑکیاں ان کو جانتی تھی سوائے میرے کیونکہ میں نیوز سنتی ہی نہیں اور نہ کبھی سنی ہے اس لیے تو آپ کو بھی نہیں پیشان بھائی میرے دوستوں نے بتایا تھا کہ یہ زین شاہ ہے اسٹریلیا سے ہائر سٹیڈی کر کے لوٹے ہم بہت خوش قسمت ہوگی بلڑکی جس کی شادی ان سے ہوگی تمہیں یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے شادی ان سے ہو جائے گی اس کے چہرے پر بتاتے ہوئے بہت ہی پیارے سمال آئی جسے اجیہ نے دیکھا زین جو کہ اجیہ کے کہنے پر اجیہ کو بلانے آئی تھا دوارہ کھلا ہونے کی وجہ سے سب سن چکا تھا بہت ہے پیاری مسکوہر اس کے چہرے کو چکے آپ کو اعزان بلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں بہت دیر ہو گئے ہیں تاشفہ کا پھر نایا تھا آپ کی بیٹھی الجیہ روڑ ہی ہے دوازن نہ کر کے اندر آئے الجیہ جا چکے تھے ویسے بیرات کے دست بار جہے تھے انہوں نے پہنچنا بھی تھا کیسے ہیں آپ ٹھیک تو ہے نا بہت دیر سے آئے ہیں صبح آٹھ پہ چکے کے ہیں اب آہیں خون بھی نہیں گیا آپ نے نون نے اس کے پاس آکا پوچھا ابھی نماز پر کفار ہو تھی اس لے دوبارتا ہے نماز کے سٹار میں لیا ہوا تھا آرام سے کیا ہو گیا ہے میں بلکو ٹھیک ہو آپ کے سامنے ہوں تک فون کی بات ہے تائم نہیں ملا ایک بات تو بتائی مجھے بتائے کیوں نہیں آپ نے کہ مجھے پہلے سے جانتی ہے ابھی میں آپ کی بات نہ سنتا تو مجھے پتہ نہیں چلتا اب بولیے چھپ کیوں ہیں زین نے اسے گیتے کہا نہ بتاتی آپ کو اتنی سی تو بات کوشش بھی بہت کی پر ہمت نہیں ہو پائی کیا آپ کو یاد ہے یہ سب کیونکہ آپ نے جس سے پرائز دیا تھا وہ میں تھی کہ آپ نے مجھے پیچانا نہیں تھا نونے بعد کو گمانے کے لئے پوچھا سج بتاؤں تو نہیں کیونکہ میں نے آتا کبھی کبھی کسی لڑکی کو دیکھا نہیں میرے ذہن میں شروع سے یہی بات ہے کہ جب بھی کسی کو پہلے نظر دیکھوں گا اپنی مہرم بھر میں بیوی کو دیکھوں گا کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں نیک مردو کے لئے نیک ہوتے اس لئے ذہن کو کبھی بٹھ کرنے نہیں دیا دیکھو آج مجھے تمہاری جیسی نیک وماسوں بھی بھی ملی اور میں بہت خوش خوش ہو زیانے بتا ایک بات کہنی ہے تھی تمہارے گھر والے کل جا رہے ہیں میں سوچ جاتا کچھ گفت وغیرہ لے آئیں جا کر تم سے اس لئے پوچھا ہوں کہ ان کی پسند نہ پسند اچھے سے جانتی ہوگی اس نے پوچھا اس سب کی کوئی ضرور نہیں ہاں ہاں تکلح میں پار رہے ہیں آپ میں تم سے اجازت نہیں رہا بلکہ پوچھا ہوں میرے ساتھ چلو کہ یا میں خود لے آؤں جا کر اس نے اسے حقی سے گوڑا اچھا بھئی تھی کہ جیسے آپ کے مرضی آپ کو جو مناسب لگے لیئے میں تو ویسے بھی کبھی شاپنگ کرنے نہیں گئی میرے ساری چیزیں پہلے ہمیں لاتی تھی اور پھر بابی شادی کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں بڑی ہر چیز میری قبر میں موجود ہے اور مجھے شاپنگ کا زیادہ شوک بھی نہیں ہے کس چیز کا شوک ہے مجھے بھی تو پتہ چلے تھا کہ میں اپنی بیوی کے شوک پورے کار سکوں پر ہائی کب ہو شوک نہ مجھے جو کہ آپ پورا ہو چکا ہے باقی اور کو شوک نہیں شوک سے زیادہ ہے کہ آپ میری خواہش کا پوری کار ہیں مجھے انتظا ہے کب آپ میرے رنگ میں ہوتھ کو رنگے کی جبکہ نور اس کی پاس ان کا سرچکا گیا اس کی پلکو میں لرزش واضح تھی میں نے کب انکار کیا میں نے کہا تھا اپنی مرضی کا جو ڈریس لائیں گے پہن لوں گی قبر کھول کر دیکھئے ذرا میں آرکھ کے لئے ڈریس لے آیا تھا چلیئے میرے ساتھ اس نے قبر کھول کر پیک کیا ایک کوپ سوچ سا باکس نکالوں سے کھولنے کا اشارہ کیا وہ دونوں رومیہ تو نور نے باکس برپارہ کا کھولنا شروع کیا اس نے پیکنگ ادھار کا باکس کھولا اس میں بہت ہی خوبصورت بلیک اور ریڈ کلر کی ساری تھی جو بہت ہی خیابی تھی فل ایمرارڈی کے کام سے بڑی ہوئی تھی بازو بھی فل تھے یہ کیا ہے وہ ساری دیکھے بکلے آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ مسکا آیا میں نے کبھی نہیں پہنی نہیں پہنی تو آپ پہن لیں لیکن میں کیسے پہن سکتی ہوں سب کیا کہیں گے وہ گبراتی ہے پہ بولی میں نے کون سا سب کے سامنے پہنے کے لئے کہا کہ ابھی میں نے سامنے اسی روم میں پہنے اور ابھی چینج کر آئیے میرے پاس ٹائم نہیں جلدی جائیے وہ مسکاہر دباتی ہے پہ بولا پلیس میرے بات سنیے میں نہیں پہن سکتی کچھ اور کہہ دے وہ پہن لوں گی پلیس یہ نہیں جلدی اٹھے جائیے بنا میں آپ کے ہاتھ ہوں اپنے ہاتھ اسے پہناؤں گا پھر کوئی شکایت نہیں کیجئے گا پھر میں یہ آخری بار کہہ رہا ہوں اگلی بار کہوں گا نہیں بلکہ عمل کروں گا اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا ہے نور ساری اٹھا کر جلدی سے واسم بھا گئے دس میرے کے بعد وہ نہ آئی تو وہ تو وہ اس نے واسم کا دوازہ بجائے کتنے دیر ہے نور کب سے ویٹ کر رہا ہوں کچھ ہیلپ چاہیے تو بتا دو میں کر دوں گا وہ باہر آیا باہر سے بولا نور باہر نکلی زین نے اس کا روح اپنی طرف کیا اس کا پلو ہٹایا نور نے بالو کا جورہ باندھ گا تھا زین نے کیسر نکل کے سارے بال کھول دی اس کے گنے بالو سے اس کے پشت چھپ گئے اب اسے لے کا بالکونو میں جہاں اس نے چھوٹا سا ٹیبل سیٹ کروایا تھا ٹیبل کے واسمیں کی کرکا ہوا تھا سارے ٹیپ پر رڈ گلاب کے پھول پھلائے گئے تھے اچاروں کنو کا خوبصور جدید دسائن کی کینڈل لگائے گئے تھے اس نے نور کا ہاتھ تھام کا ٹیبل کے آگے کھڑا گیا اور خود پیچھے کھڑا ہوا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نائب پکڑا اور کیک کھڑا اس نے ویسے ہی کیک کا پیس لی کر نور کو کھلایا اس کو بھی کھلانے کا شاہر کیا نور جس کی پوچھت زین کے سینے سے لگی تھی وہ ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھاما وہ شم سے دوہری ہو لی تھی اس نے کامتے ہاتھوں سے اسے کیک کھلایا زین نے اسے گھمایا اور کامت سے پکڑا کا اپنے ساتھ لگایا تو انہیں لائٹ سا میک اپ کر کے ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی تھی جس سے اس کی خوبصورتی مزید نکھ گئی تھی زین کی تو نزدہ اس پاسے ہٹ نہیں رہی تھی وہ تو جیسے ہر چیز ہنگل گیا تھا انہیں اسے گود میں اٹھا اور بیڈ پا لیایا بیڈ پا بٹھا کہ اس نے سائلٹیبل سے ایک ریڈ کلر کا کیس نکال جس میں بہت ہی خوبصورتی باریک چین کتاب پال کی جوڑی تھی زین پائل ہاتھ میں لے کر بٹھا اور ساری تھوڑی سے اوپر گر کر اس کے پاؤں میں پہنانے لگا نور نے اپنا پاؤں پیچھے کرنے کی کوشش کی تو زین اس کا پاؤں تھام لیا نور نے نور کی ججک فتری تھی زین نے دونوں پاؤں میں پائل پہنا کر اس کا ہاتھ تھاما اور بلکل پائل جیسا ایک پرا سیلٹ اس کے بازوں میں پہنایا بہت خوبصورت لگ رہی ہیں بھی نہیں کہ میں تعریف بھی بایان نہیں کر سکتا پتہ یہ چیزیں میں نے اسی دن کے لئے سمحال کر رکھی تھی اور پتہ ہے قابلی تھی چیزیں جانا چاہیں گی یہ سب میں نے اپنے ہماری علیمے کی شاپنگ کے دوران لی تھی تب میں نے آپ کا چہر اپنی نظروں میں رکھ کر ہری دی تھی اب آپ کو پہنانے پر مجھے کیا فیل ہو رہا سوچ بھی نہیں سکتی میں آدھ بہت ہوش ہو ہماری نئی زندگی آغاز اس قدر خوبصورت ہو کا میں نے سوچا بھی نہیں دا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے پہلے ہی نظر میں آپ سے محبت ہو گئی تھی جانتی ہماری پہلی ملاقات کیچن میں ہوئی تھی پتہ ہے مجھے حاصی آتی ہے جب بھی سوچتا ہوں میں نے اس دن بوادی سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے کہ ہمارے گھر میں کبھی کوئی جنگ لڑکی نہیں آئی جہاں تک ملازمہ بھی ہم زیادہ عمر کی شادی شدہ رکھتے ہیں تب انہوں نے مجھے پتہ ہے کیا کہا انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ مزا کر رہا اور ایک دن کی بیوی کو کیسے بول گئے آپ حالانکہ اس دن میں نے آپ کو پہلے دفع دیکھا تھا اور آج تک وہ منظر میری آنکھوں میں کہہ دے ہمیشہ قیادر رہنا رکھنا چاہتا ہوں اس نے کہہ دے ہی وہ اس کے گیرد گیرہ تانکیا تو نور نے اس کی گردن پر بازو ڈالا اور اس کی سینے میں سارکھا اور آنکھیں مون گئے کار رات دو بچے ان کے فرائے تھے اور اب ان دونوں نے جیسے ہی اپنے نظر اٹھائی پہلی نظر ہانا کعبہ پڑی تو ان کے آنکھوں میں آنسو آگے آج وہ بہت آج وہ بہت ہوش تھے ایک دوسرے کی سنگت میں آج وہ مہرم بانکہ پنی رب کے حضور پیش ہوئے ان کے آنکھوں میں حوشی کی شدہ سے ابھی بھی آنسو تھے دونوں نے ہانا کعبہ کے آگے بیر کا دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اب وہ دعا ماں کا ایک ساتھ بیٹھے تھے کتنا ہچا ہوتا کہ سب ہمارے ساتھ آتے کہا بھی تھا ان سے دادا اور نانا جان آئیے اور ماما بابا بیریا بابی بھی نہیں مانے ماں اور بابا دونوں بیریا بائی کی وجہ سے نہیں آئے وہ کہہ رہے تھے پچی کی پتہش کے بعد آئیں گے ان دونوں کی بھی مجبوری تھی مربع سارے کام دادا اور نانا جان وہ حالتے ہیں اب تو نانا جان نے وفاقی وزیر کا حلف لے لیا ہے ان پر دوہری ذمہ داری آئید ہو گئے ہیں ویسے انہیں منانا بہت مشکل عمر تھا وہ کبھی بھی سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے دادا جان نے ان سے پوچھے بنا ہی ان کا نام کو میں اسمبلی کے جلاس میں دے دیا جب نہیں وفاقی وزیر کا انتہاب ہونا تھا تو ان کے ذہن میں کوئی نام نہیں آ رہا تھا دادا جان نے نانا جان کا نام لے لیا وہ سب بھی ان کو جانتے تھے جسے پوری ہمیں بالی لیکن نانا جان نے سنتے ہنکار کر دیا دو دن دادا جان سے نراز ہے وہ لائبریڈی سے باہر نہیں نکلے وہ تو تم لائبریڈی گئی انہیں باہر لے کر آئی انہیں سمجھائے عوام کو اچھت لوگوں کی ضرورت عام نہیں مانے گے تو رحمت کمال جیسا کرپٹ انسان پھر سے آ جائے گا تو کوئی اور کرپٹ انسان آئے گا جب تک اچھے لوگ حکومت میں نہیں آئے عوام کی اور ملک کے یہ حالت ہے گی ملک کرتوں میں بلکہ دوب جائے گا عوام کی حالت اس سے بھی زیادہ بری ہوگی آپ میری خاطر ہاں کر دے اپنی بیٹی کے بعد نہیں مانے گے یہ سوچ کا ہاں کر دی کہ یہ آپ کی بیٹی کی خواہش ہے جو آپ نے پوری کرنی ہے دیکھے گا سارے راستے ہوتی آسان ہو جائے گا فیلوس جا جگتم کھڑے ہوگی انہیں کھڑا ہوتا دیکھ سب ڈر گئے انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کا نور کے سر پر کھو مسکائے ہماری بیٹی نے پہلی دفعہ ہم سے کوئی فرماش کی اور ہم ضرور پوری کریں گے یہ آپ کے نانا شان کا وعدہ ہے اس دن کے بعد انہوں نے حلف لیا اور وفاد کی وزیر بڑھائے قانون منتحب ہو گئے سال بعد آج میں بہت خوش ہو دیکھی افاند کیسے اپنی بہن کے دگیت گھوم رہا ہے ابھی تو چار ماہ کے اور یہ کہہ رہا ہے مجھ سے بات کریں جب بھی یہاں آتی ہوں تب ہی پوچھتا ہے آپ کو یہ مجھ سے کب بات کرے گی مجھے بھئیہ کب بلائے گی میں بھی بہت زیادہ ہوش ہو آپ کو بولتا دیکھا ورنہ آپ بلکل بھی نہیں بولتی تھی میں بیٹی ہی کرتا رہ جاتا کہ آپ بولیں گی یا کوئی بات کریں گی اس طرح آپ کو بولتا موسکاتا دیکھ دل پرسکون ہو جاتا ہے میں نے آدھر سے کیا بادہ پورا کر دیا وہ بھی مجھے جب بھی ملتا ہے شکریہ دا کرتا ہے کہ میں نے آپ کو ہسنا اور بولنا سکا ہے ویسے دو ماہ بعد ہمارا بیبی بھی آنے والا ہے سوچا ہے نام کیا رکھیں گے اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام میں رکھوں گا اور اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام آپ رکھیں گے رکھ لینا ایسا کیوں بیٹی سے زیادہ پیار کریں گے وہ بیٹی سے کام نور بولی ایسی بات نہیں بیٹی سے بھی پیار کروں گا لیکن ہمارے ہاندار میں بہت کم کسی کے پاس بیٹی ہے مجھے پہلی بیٹی ہے چاہیے بیٹا تو اس سب کو بہت پیارا ہوتا ہے ویسے کوئی نام سوچا ہے میں تو اپنی بیٹی کا نام سوچکا ہوں زین نے پوچھا میں نے بھی سوچے ہیں دو تین نام میرے ذہن میں زین مصطفی زیاد مصطفی اور زیاد مصطفی کیسے لگے آپ کو یہ نام نور نے نام بتاتے پوچھا بہت پیار ہے نام تو میری بیٹی کا نام نہیں پوچھیں گے پوچھنے لگے تھے بتائیے میں پوچھ رہی ہوں نورل این نام رکھوں گا اپنی بیٹی کا آپ جیسا ملتا جو تھا میں چاہتا ہوں میری بیٹی بلکہ آپ جیسی ہو پاک و مرسوم اس کے بعد بلکہ آپ کی طرح ہونے چاہیے خوبصور لمبے ریشمی ریشم جیسے چھے ماہ بات کیا کر رہی ہیں نور کیوں رولا رہی ہیں آہ اسے میری بیٹی بھی تو آرام سے سو رہی ہیں آپ کا بیٹا کیوں رو رہا ہے رات کے دو بچے ہیں میری بیٹی کی بھی نین حراب کرے گا نور اور زیند کے جورما بچے ہوئے تھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے جو کہ چار چار ماہ کے تھے جیسے ہی خاص پیرے میں ڈاکٹر نے ڈیلیوری کے بعد جورما بچوں کی اطلاع دی آلم صاحب اور فیروز شاہ کے تو ہوشی کے مارے پیر ہی زمین پر نہیں لگے انہوں نے سب سے پہلے پریراب کے حضور شکر ادا کے پر انہوں نے جیسے حسانوں کے مکھول دیئے صدقہ ہے رات کالے بکڑے پورے شاہ میں مٹھائیاں تقسیم کیوں اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے دے گے بٹوائی گی جیسے ہی بچوں کو باہر لائے گا ایک بچہ آلم صاحب کی گول میں دوسرا فروز شاہ کی گول میں آیا بچوں کو گول میں لیتے ہیں فروز شاہ کی آنکھوں میں آسو ہے میڈی دورے اردن آگئے آلم شاہ دیکھو اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نواد ہے کتنے سال ہوگی بیٹی کی ہوایش میں گزر گیا اللہ نے ہماری ہوایش پوری کر دی مجھے بھی دو میں بھی اپنی بیٹی کو گول میں لینا چاہتا ہوں داکٹر نے ہمیں صرف جورما بچوں کو بتایا تھا یہ نہیں بتایا کہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی آلم شاہ نے بیٹا فروز شاہ کو پکڑا کا بیٹی گول میں لی اس کی کسی پیشانی کو جھو ما آئے دونوں بچوں کی سالگیرے تھے نور کے سارے گھر والے بھی آئے دیا فان اب چار سال کا ہو گئے تھے جبکہ افیرہ ابھی ڈیر سال کی بھی نہیں ہوئی تھی وہ تھوڑا تھوڑا جلے تھے لیکن ابھی سنبھل نہیں باتھی اور گیر جاتی لیا فان ہر بکس آئی کتا ہوں اس کے سار رہتا تھا سب نے اس کی سالگیرے بہت اچھے سے منائی اور آخر میں سب نے فیملی فوٹو پڑھا جو انہوں نے گھر میں فریم کروانے کے لئے کہا بچوں کی سالگیرے میں دی اور ازان بیائے تھے ان کے دو بچے اجیارہ اور زرار تھے نور اور زین انہیں انوار کیا تھا بہت بہت شکریہ آنے کا ہمارے بچوں کی خوشی میں آپ دونوں شیخ ہوئے آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ ہم دونوں کو انوار کرنے کا مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے دوبارہ مل کے اب چلتی ہوں ازان میرا ویر کا ہے اور زرار پیچھے ماں کا ہے اور دو میٹ بھی نہیں رکھتا میرے بغیر اللہ حافظ جب چا چکے تھے وہ دونوں بچوں کے ساتھ روح میں تھے نور بچوں کو بھر پر لٹا کر اٹھنے لگی کہ جگتم چکرہ کی زین جو کے پاس یہ کھڑا تھا اسے تھام لیا اسے لیکن نیچے آیا جلدی سے ملازمہ کو بچوں کے پاس پیس کو اسے ڈارڈر کے پاس لے گیا بہت بہت مبارکوں آپ پھر سے بابا بننے والے ہیں آپ کی بھائی پھر امیز ہیں پرشانی کی کوئی بات نہیں بس کھانے پینے کا حیاء رکھی گا اور بلکل وہ بلکل ٹھیک ہے صحت بھی بلکل ٹھیک ہے پچھلی بار کے تہاں اس بار بھی نارمل ریلیوری ہوگی انہوں گرے تو دونوں کو ڈرائنگ دوں میں دے کر نور تو شرم سے روح میں چل گی جبکہ زین نے انہیں پھر سے خوشیوں کی نویز سنائی بہت بہت مبارکوں میں زین ہمارے گر میں دوبارہ سے خوشیوں کی بہار لانے کے لئے ہم دوبارہ اس کار کو بہت دے کر بہت خوش ہے اللہ ہمیشہ ہمارے گر کی خوشیوں کو قائم رکھے آمین